دوستو میں آپ کے لئے ایک نیو چائنیز سیریز لے کر آئی ہوں جس کی سٹوری لائن آپ کو بہت پسند آنے والی ہے کیونکہ سیم اسی طرح کا ڈراما ٹائم ٹو فال ان لب آپ نے ہمارے چینل پر بہت زیادہ پسند کیا تھا تو چونکہ یہ اس کی سیم کوپی ہے اس لئے یہ بھی آپ کو بہت پسند آئے گا تو بینہ دیری کی اپیسوڈ فرسٹ کو ایکسپلین کھتے ہیں اپیسوڈ کی سٹارٹ میں ہمارا میل لیٹ چینل دکھائے جاتا ہے جو بہت ساری گرلز کو اکٹھا کی ایک جگہ پر پارٹی کر رہا ہوتا ہے کہ ایتے میں یہاں اس کی گرنما کی انٹری ہو جاتی ہے جو چینل کی کٹوٹو کو دیکھ کر اس پر کافی گصہ کرتی ہے اور پوچھتی ہیں کہ ان میں سے تمہاری گرل فرن کونسی ہے جب چینل کہتا ہے کہ کوئی بھی نہیں تو گرنما کہتی ہیں کہ پھر ان سب کو یہاں سے نکالو ابھی کی ابھی سب گرلز کے جانے کے بعد گرنما چینل سے پوچھتی ہیں کہ کیا وہ اس طرح کی لڑکی سے شادی کرنے والا ہے جس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہی نہ ہو چینل جواب دیتا ہے کہ یہ تو صرف فن کر رہا تھا اس پر گرنما گصہ گھٹے ہوئے کہتی ہیں کہ اب تم بچے نہیں ہو شادی کی ایج ہو گئی ہے اس کے بعد وہ اسے ایک لیس دکھاتی ہیں جس میں چائنہ کی سانی یونیورسٹیز کی پرام کوئنز کی پکچرز اور ڈیٹیلز ہوتی ہیں چینل میں سے دو لڑکیوں کو بینہ انٹرسٹ لیے سیلیکٹ کر لیتا ہے تاکہ فیلحال کے لیے گرنما کو چپ کروا سکے پھر نیکس سین میں وہی دو لڑکیاں چینل کے گھر آ جاتی ہیں جن میں سے ایک تو ہماری فیمل لیڈ کے بہن جنشی ہوتی ہے دوسری لڑکی سے دیکھتے ہی ایسا شکر آنے لگ جاتی ہے جیسے چینل تو اسے ہی سیلیکٹ کرے گا جنشی کے یہاں آنے کا کوئی فائدہ نہیں لیکن جنشی سے پوری طرح سی اگنور کر کے ریلیکس رہنے کی کوشش کرتی ہے اب یہ گرنما کے پاس آتی ہے تو چینل گرنما سے کہتا ہے کہ آپ نے مجھے بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے میں ان میں سے کسی ایک کو چوز نہیں کر پاؤں گا اتنا کہتے ہی اسے یاد آتا ہے کہ ان کے پیٹ ٹوگ نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا ہے یہ انکل فانگ جو کہ گرنما کے اسسسٹنٹ ہے ٹائنہ کا فود لانے کا بولتا ہے انکل فانگ دو پلیٹس لاکر دونوں لڑکیوں کے پاس ایک ایک رکھ دیتے ہیں ٹائنہ آتا ہے اور آ کر جنشی کے پاس پڑی پلیٹ میں سے فود کھانے لگ جاتا ہے جس پر چینگ کو تو بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے کیونکہ اس کی ٹرک کام کر گئی تھی یہ گرنما سے کہتا ہے کہ ٹائنہ نے اس لڑکی کو سیلیکٹ کیا ہے اس لیے میرا کام ختم ہوا اتنا بول کر یہ اپنے روم میں چلا جاتا ہے جبکہ یہ دونوں بھی گھر سے باہر آ جاتی ہیں باہر آ کر گونگ جنشی کو کافی ڈرانے کی کوشش کرتی ہے کہ تم یہ مت سمجھنا کہ اس ڈوگ نے تمہیں سیلیکٹ کر لیا تو چینگ بھی تمہیں اپنی وائف پن آ کر بڑی رسپیکٹ دے گا اس کے آس پاس تو نہ جانے کتنے پریٹی لڑکیاں مندلاتی رہتی ہیں کیا پتہ وہ تم سے شادی کرنے کے بعد بھی تمہیں چھوڑ دے پھر گونگ اس کی چین کو لے کر اس کا مزاک اڑاتی ہے جس پر جنشی اس کا مو بند کرنے کے لیے کہہ دیتی ہے کہ تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو گونگ مو پھولا کر چلی جاتی ہے اب گرینڈما چینگ کے پاس آتی ہے اور بولتی ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ میں تمہیں شادی کے لیے فورس کر رہی ہوں اس پر چینگ نے اپنی پریشانی بتاتا ہے کہ اس کے لیے ایک انجان لڑکی کے ساتھ ایک دم سے رہنے لگ جانا اور اپنی ہر چیز اس کے ساتھ شیئر کرنا بہت مشکل ہے تو گرینڈما اسے پیار سے سمجھاتی ہے کہ ہر انسان کو زندگی بتانے کے لیے ایک پارٹنر کی ضرورت ہوتی ہے میں بڑی ہو گئی ہوں میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گی اس لیے میں اپنی لائف میں ہی تمہیں میریٹ دیکھنا چاہتی ہوں گرینڈما کی ایموشنل باتیں سن کر چینگ کو شادی کے لیے ہاں کرنی پڑتی ہے دوسری طرف خود کو آئینہ میں دیکھ کر جنشی ان سے کیاور ہو جاتی ہے کیونکہ اسے گونگ کی باتیں بھی یاد آ رہی ہوتی ہیں اس لیے سیدھا سرجن کے پاس پہنچتی ہے سرجن اسے بتاتا ہے کہ ہم آپ کی ارکوائرمنٹ میڈیسن انجیکٹ کر کے بھی پوری کر سکتے ہیں اب جنشی کو شادی کے لیے پریٹی دیکھنا تھا تو یہ ڈوکٹر کی بات فوراں سے مان لیتی ہے یا چینگ اپنے بیسٹ فرنڈ جس کا نم سیتو ہے شادی کی نیوز سناتا ہے تو وہ تو یہ سن کے شوکھی ہو جاتا ہے اور چینگ سے کہنے لگتا ہے کہ کیا تم پاگل ہو تم نے تو کبھی شادی کو سیریس ہی نہیں لیا تھا تو چینگ اسے بتاتا ہے کہ یہ صرف گرینما کی وش ہے اور انہیں پوتا چاہیے سیتو پوچھتا ہے کہ اب تم کسی لڑکی سے پیار ہونے کا ویٹ نہیں کرو گے چینگ کہتا ہے کہ ہاں کروں گا نا شادی تو صرف نام کے لیے ہوگی اس پر سیتو اسے ریالیٹی بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی شادی کوئی مزاق نہیں ہے لیکن چینگ ابھی بھی سیریس ہونے کو تیار نہیں تھا کہتا ہے کہ اگر میری شادی کرنے سے گرینما خوش ہوتی ہے تو اور کیا چاہیے اب ٹریٹمنٹ کروانے کے بعد جنشی دیکھتی ہے کہ اس کا فیس تو سکار سے بھر گیا ہے یہ فوراں ڈکٹر پر آ کر چلانے لگ جاتی ہے تو ڈکٹر اسے بتاتا ہے کہ آپ کا ایمیون سسٹم بہت ویک تھا جس وجہ سے ٹریٹمنٹ ری ایکٹ کر گیا ہے جنشی کہتی ہے کہ کچھ دنوں میں میری شادی ہونے والی ہے اب اس لوز کی ذمہ داری کون لے گا ڈکٹر جواب دیتا ہے کہ آج تک کی ہماری ہسٹری میں یہ آپ کا پہلا کیس ہے جو ری ایکٹ ہوا ہے جنشی غصے میں کہتی ہے کہ مجھے ادھر ادھر کی باتیں مت سناؤ مجھے یہ بتاؤ کہ اب میں کیا کروں تو ڈکٹر اسے بتاتا ہے کہ ہم آپ کو ہیڈکوارٹرز پھیج دیتے ہیں وہ ہسپیٹل نہ صرف آپ کی کیس کو ریکاور کر دے گا بلکہ اب پہلے سے بھی زیادہ پریٹی دکھنے لگ جائیں گی اس کے بعد ہمیں جنشی کی ٹوین سسٹر یانشی دکھائی جاتی ہے جو اس کی ٹوین ہونے کے ساتھ ساتھ آڈینٹیکل بھی تھی یہ اپنی موم کو دیکھنے کے لیے ہسپیٹل آئی ہوتی ہے جو اس وقت کومہ میں ہوتی ہے یانشی ان سے پیاری پیاری باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ تب ہی اسے اس کی بہن جنشی کی کولا جاتی ہے یانشی اس سے ملنے آتی ہے تو سامنے جنشی ماس لگائے کھڑی ہوتی ہے یانشی کو اس پر کافی غصہ تھا کیونکہ جنشی ان کی موم کی پرواہ نہیں کرتی تھی ایکشلی یہ تھوڑی خودگرس لڑکی ہوتی ہے یہ یانشی سے کہتی ہے کہ میں یہاں تمہاری پرانی باتیں سننے نہیں آئی ہوں بلکہ مجھے تم سے ایک فیور چاہیے پھر یہ اپنا ماسک ہٹ آتی ہے تو یانشی اسے دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے گھر پر جنگ کو گرنما سے اس بات پر ڈانٹ پڑ رہی ہوتی ہے کہ اب وہ اپنے دوستوں کو چھوڑ کر شادی کے لیے سیریس کیوں نہیں ہو رہا تو جنگ کہتا ہے کہ آپ اور انکل فانگ ہیں تو مجھے شادی کی تیاریوں کی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے اتنا بولتے ہی یہ گرنما کو اگنور کر کے چلا جاتا ہے جس پر انکل فانگ گرنما سے کہتی ہیں کہ آپ فکر نہ کریے شادی کے بعد یہ اپنے آپ ہی میچور ہو جائے گا تو اسی طرف یانشی جنشی کے ہیلپ کرنے سے صاف صاف انکار کر دیتی ہے اور بولتی ہے کہ اب تمہیں یاد آ گیا کہ میں تمہاری بہن ہوں جبکہ تم خود ہم سے بہت سال پہلے الگ ہو گئی تھی آج اتنے سال بعد ملی ہو اور مجھ سے غلط کام کرنے کو بول رہی ہو تم شادی ڈیلے کیوں نہیں کر دیتی مجھے تمہاری جگہ جانے کی کیا ضرورت ہے جنشی کہتی ہے کہ تم میری بات کیوں نہیں سمجھ رہی میں شینلونگ کمپنی کے سی ای او سے شادی کرنے والی ہوں لیکن یانشی اس کی باتوں کو ایمپورنرس نہ دیتے ہوئے وہاں سے جانے ہی لگتی ہے کہ جنشی اسے موم کے بارے میں بلیک میل کا دیتی ہے کہ کیا تم نہیں چاہتی کہ موم جلدی ٹھیک ہو جائیں اگر تم میری مدد کرو گی تو ہم موم کا اچھا ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں دوسری طرف چینگ پھر سے ایک لڑکی کے ساتھ بار میں ہوتا ہے جسے شادی سے کوئی مطلب نہیں تھا جبکہ یہاں یانشی کافی گہری سوچوں میں گم ہو جاتی ہے اب شادی کا دینا جاتا ہے اور یانشی دلہن بنے چرچ میں کھڑی ہوتی ہے جبکہ چینگ ابھی تک نہیں آیا تھا انکل فانگ آ کر گرینڈما کو بتاتی ہیں کہ چینگ کال بھی رسیو نہیں کر رہا تو گرینڈما کافی پریشان ہو جاتی ہے جبکہ ادھر چینگ ابھی تک سوکر ہی نہیں جا گا تھا خیر پھر رنگ ٹیون سے اٹھ جاتا ہے اور اسی حالت میں ویڈنگ پلیس پر پہنچ جاتا ہے اور آتے ہی یانشی سے کہتا ہے کہ تمہیں بس یہ ہی چاہیے تھی نا اور رنگ اس کی طرف پھینک کر چلا جاتا ہے یہ دیکھ کر یانشی سمیت سبھی شوک ہو جاتی ہیں اب گرینڈما اس سیچویشن سے فکر مند تھی کہ یہ نہیں اس پورے میڈیا پر پھیل جائے گی اور چینگ کے اس حرکت کے وجہ سے گو فیملی کی ناک کٹ جائے گی اور یہ چیز کمپنی کے ریپوٹیشن پر بھی کافی افیکٹ کرنے والی تھی اب بھی چینگ اپنے فرنڈز کے ساتھ ایک بار میں ہوتا ہے ایک فرنڈ اس سے پوچھتا ہے کہ آج تو تمہاری ویڈنگ نائٹ ہے کیا تمہارا باہر رہنا مناسب ہے تو چینگ کہہ دیتا ہے کہ میں نے گرینڈما کی خاطر شادی کی ہے اس لیے میرا کام اب ختم ہوا یہاں گھر پر یانشی اس بات پر پریشان ہو رہی ہوتی ہے کہ جب چینگ گھر آئے گا تو وہ اسے کس طرح سے آوائیڈ کرے گی یہاں تک کہ اگر چینگ نے کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو وہ اسے پیٹنے کا بھی پلان کر لیتی ہے لیکن پھر اسے یاد آتا ہے کہ اگر اس نے ایسی ویسی حرکت کی تو وہ چینگ اور جنشی کا ریلیشن خراب کر سکتی ہے خیر پھر ہوتا یوں ہے کہ چینگ رات پر گھر ہی نہیں آتا جب یہ بات گرینڈما کو پتا چلتی ہے تو وہ کافی شرمندہ ہوتی ہے اتنے میں چینگ بھی گھر آ جاتا ہے اور دوسرے گرینڈما کو گوڈ مارننگ بول کر اپنے روم میں جانے ہی لگتا ہے کہ گرینڈما اسے رکھ کر یانچی کی طرف اشارہ کتی ہے جو دیکھ کر چینگ یانچی کو چائے کا ایک کپ دیتا ہے جس پر یہ اسے بدلے میں تھانکس بولتی ہی ہے کہ چینگ فوراں سے بول پڑتا ہے کہ یہ تمہارے لیے نہیں ہے یہ گرینڈما کو سرب کرو جب یانچی کپ گرینڈما کو دیتی ہے تو چینگ کہتا ہے کہ میری یہ ڈیوٹی بھی پوری ہوئی اور سونے کے لیے اپنے گمرے میں چلا جاتا ہے تو گرینڈما پریشانی میں یانچی سے کہتی ہے کہ تم اب گو فیملی کے بہور چینگ کی وائف ہو اس لیے اس کا خیار رکھنا اب تمہاری ذمہ داری ہے اب یانچی اپنے روم میں آتی ہے تو آگے چینگ کپڑے جوتے اتار کر سونے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے یانچی کہتی ہے کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے اس پر چینگ اپنی شرٹ پہن لیتا ہے تو یانچی کہتی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں اس لیے ہمیں ایک دوسرے سے جان پہچان کرنی چاہیے چینگ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم نے صرف پیسے کے لیے مجھ سے شادی کی ہے لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ میں نے صرف اپنی گرینڈما کی خاطر تم سے شادی کی ہے اس لیے مجھ سے حضبن بننے کی امید مت لگانا یانچی کہتی ہے کہ تم کتنے بتتمیز ہو تمہیں کیا لگتا ہے کہ بیسا ہی ہر چیز ہے مجھے بھی تمہاری بیوی بن کر رہنے کا کوئی شوک نہیں ہے یہ اسے کونٹریکٹ پیپرز دیکھ کر ان پر سائن کرنے کو کہتا ہے تو سب پڑھنے کے بعد یانچی کہتی ہے کہ یہ تو صرف تمہارے حق میں ہے میرے حق کا کیا اس لیے پیپرز پھینک دیتی ہے پھر ان میں کافی بحث ہونے کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ دونوں کام از کم بیٹ تو شیئر کریں گے لیکن ایک دوسرے کو ٹش نہیں کر سکتے اگلے دن چینگ پھر سے بار میں پہنچ جاتا ہے جبکہ یانچی گھر پر گرانما کے پاس ہوتی ہے گرانما اس سے پوچھتی ہے کہ تم چینگ کی وائف بن چکی ہو وہ رات پر گھر نہیں آتا کیا تمہیں اس سے کوئی اتراز نہیں ہے یانچی اس بات پر کنفیوس ہو جاتی ہے تو گرانما اس سے کہتی ہے کہ اب تمہیں اپنے ہزمن کو کنٹرول کرنا ہوگا اور اگر تم ایسا نہ کر سکی تو مجبوراً مجھے اس کی دوسری شادی کرنی پڑے گی یہ سنکہ یانچی بری طرح سے پھس جاتی ہے اور اب اسی پریشانی سے نکلنے کے راستے ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ تب ہی اسے جنشی کی کولا جاتی ہے جنشی اسے پوچھتی ہے کہ چینگ ابھی پہ ان موڈلز کے ساتھ گھومتا پھٹتا ہے آخر وہاں رہ کر تم کیا کر رہی ہو اس پہ یانچی کہتی ہے کہ میں اسے کنٹرول نہیں کر سکتی تو جنشی اس کی ایک نہیں سنتی اور بولتی ہے کہ تم سے جو کہا ہے وہی کرو اب رات کو یانچی جنگ کو گھر پر دیکھ کر پوچھتی ہے کہ کیا آج تم باہر نہیں جاؤگے اس پر جنگ کہتا ہے کہ اگر میں باہر نہیں جاتا تو گھر پر رکھ کر تم مجھ سے کیا کروانا چاہتی ہو تو یانچی خود کو بہت کنٹرول کرتے پر بولتی ہے کہ رات کو اتنا جاگنا صحت کے لئے ٹھیک نہیں ہے لیکن جنگ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یانچی اسے اپنے ساتھ رکھنے کو بول رہی ہے اس لئے یہ صاف صاف انکار کر دیتا ہے یانچی کہتی ہے کہ مجھے تمہاری کمپنی کے ضرورت نہیں تم گرینڈما کے ساتھ بھی ٹائم فیٹ کر سکتے ہو جنگ کہتا ہے کہ گرینڈما نے تو کبھی بھی مجھے ان کے ساتھ رکھنے کے لئے فورس نہیں کیا بھلا آپ وہ کیوں چاہیں گی اصلیت تو یہ ہے کہ تم مجھے اپنے پاس رکھنا چاہتی ہو تو یانچی کہتی ہے کہ مجھے تمہارے گھر ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں بڑھتا اس پر جنگ کہتا ہے کہ واہ پیٹ تو بہت اچھی بات ہے چلو باہر نکلو مجھے کپڑے چینج کرنے ہے یا سنکا یانچی غصت سے نیچے آتی ہے تو نیچے سٹوگ اسے سے فون پر کہہ رہا ہوتا ہے کہ گرلز بس تھوڑا سا ویٹ کر لیں ہم ابھی پہنچتے ہیں آج میں بہت بڑا دھماکہ کرنے والا ہوں اور پھر یانچی کو دیکھ کر فون سائٹ پر رکھ کر اسے ہائی کرتا ہے اور بیٹھنے کی اوفر کرتا ہے یانچی فوراں سے بیٹھ جاتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ تم چینج کے بیسٹ فرینڈ ہونا تو مجھے بتاؤ کہ چینج کی پسند کیسی ہے کیونکہ اسے گرلز میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس پر سٹو کہتا ہے کہ شاید وہ آپ سے شائع ہو رہا ہوگا تو یانچی کہتی ہے کہ کل وہ نین میں کہہ رہا تھا کہ مجھے سٹو بہت پسند ہے اس پر سٹو شوک ہو جاتا ہے اب سٹو چینج سے کہتا ہے کہ تم نے کبھی رومینس کیوں نہیں کیا تو یہ کہتا ہے کہ بینہ پیار کے رومینس کرنا بے افکوفی لگتی ہے اور ویسے پہ مجھے تمہارا ساتھ اچھا لگتا ہے اب سٹو کے مائن میں یانچی کی بات چلنے لگ جاتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ چینج گے ہے ایکچلی یہ سب یانچی کا ہی پلان تھا کہ اس کے سب ہی فرینڈز کو ایسا لگے کہ چینج گے ہے پھر یہ اپنے فرینڈز کو کول کرتا ہے رات میں پارٹی کرنے کے لیے لیکن وہ منع کر دیتا ہے اور اس طرح باقی دوست بھی منع کرتے رہتے ہیں پھر رات میں صرف فان اور چینج ہی اکیلے کلب میں بیٹھے ہوتے ہیں تو انموکے کا فائدہ اٹھا کر چینج کے ساتھ فلٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن یہ اسے منع کر دیتا ہے یہ غصے میں کہتی ہے کہ سٹو بلکل صحیح کہہ رہا تھا کہ تم گے ہو اور اس پر شینکو غصہ آ جاتا ہے کچھ دیر کے بعد سٹو آتا ہے تو اس کے ساتھ جانبوچ کا گیجہ سرویہ کرتا ہے تو سٹو ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے صرف وہی کہا جو تمہاری وائف نے مجھے بتایا اس پر شینکا پارا اور ہائی ہو جاتا ہے اور یہ گھر آکن یانشی کا سا زبدستی کرنے لگتا ہے یہ اسے منع کرتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ گھومنے والی لڑکیوں سے جالس ہوتی ہو اسی لئے یہ سب کر رہی ہو یہ کہتا ہے کہ اس کے ذمہ دار تم ہو کیونکہ تمہاری ایک بھی گلفرن نہیں ہے تو یہ پھر سے زبدستی سے بیٹ پر لٹا کر خود اس کے اوپر چڑ جاتا ہے یہ کہتا ہے کہ میں ایسے انسان کے ساتھ رومینس نہیں کر سکتی جسے میں پیار ہی نہیں کرتی یہ سن کر شینک کا موڈ آف ہو جاتا ہے اور یہ اسے چھوڑ کر چلا جاتا ہے نیکسٹے چینک آن کے پاس آتا ہے جہاں آن آ کر اس کے ساتھ رومینس کرنے لگ جاتی ہے یہ اسے سے ڈیوز کرنے کی بہت کوشش کرتی ہے لیکن دیتی کوششوں کے بعد بھی چینک رومینس نہیں کر پاتا یہ بات جب سیتو کو پتہ چلتی ہے تو وہ بہت ہستا ہے اور کہتا ہے کہ اتنے خوبصورت لڑکی ساتھ ہونے کے بعد بھی تم رومینس نہیں کر پائے تو یہ بتاتا ہے کہ میں انکمفٹیبل ہو گیا تھا اب چینک گھر بیٹھ کر کمپیوٹر پر گیم کھیل رہا ہوتا ہے دوسرے طرف گرنما یانشی کو سمجھا رہی ہوتی ہیں کہ اب تم چینک کی وائف ہو اس لئے اسے ڈسیپلن سکھانا تمہارا کام ہے تمہیں اس کی ہیلتھ پر بھی دھیان دینا چاہیے یہ صدق چینک کے پاس آتی ہے اور اسے گیم کھیلنے سے منع کر دیتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں گھر میں تمہاری وجہ سے پھسا ہوں تو تم ہی بتاؤ کہ میں اور کیا کروں یہ کہتا ہے کہ تم گھر کے کاموں میں ہیلپ کر سکتے ہو سو بھی سکتے ہو اور گرنما کو کمپنی بھی دے سکتے ہو جس پر یہ اسے گھسے میں چوڑیل بول دیتا ہے یہ سنکا یانشی کو بھی گھسہ آ جاتا ہے اور یہ سارے گھر کے لائٹس آف کر دیتی ہے نیکس دے چینک جلدی ریڈی ہو کر نیچے کھانا کھانے آ جاتا ہے یانشی اس کے لئے ملک ڈالنے ہی رکتی ہے تو یہ چین لیتا ہے اس کا یہ بیہیو دیکھ کر گرنما کو کافی برا لگتا ہے تو یہ بتاتا ہے کہ میں کل گیم گھیل رہا تھا تو اس نے لائٹ بان کر دی تو یہ کہتی ہے کہ تم بھولو مت کہ تم کون ہو تو اسی طرف جنشی ہوسپٹل میں اپنا چیک اپ کروا رہی ہوتی ہے تو ڈاکٹر اسے بتاتی ہے کہ ہم سرجری کے ذریعے آپ کا چہرہ ٹھیک کر دیں گے جس پر یہ مان جاتی ہے نیکس دے گرنما جنشی کو اپنے پاس بٹھاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم جب سے اس گھر میں آئی ہو میں نے دیکھا ہے کہ تم بہت محنت کرتی ہو اب تو چینک بھی زیادہ ٹائم گھر پر سپینٹ کر رہا ہے تو یہ کہتی ہے کہ میں اپنا بیس دینے کی کوشش کروں گی تو گرنما بھی کہہ دیتی ہے کہ تمہارے اس گھر میں آنے سے میری فکر کم ہو گئی ہے اور اب میں تم دونوں کے بچوں کو دیکھنا چاہتی ہوں یہاں سے تو چینک کو کہتا ہے کہ تمہاری گرنما کو گرنسن چاہیے تو جلدی سے تیاری کر لو یہ ان کی باتیں سن کر تنگا جاتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ اس میں شروانے والی بات کونسی ہے ایک بیبی کی ہی تو بات ہے دوسری طرف جنشی یانشی کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں جلدی واپس آ جاؤں گی تم بس چینک کے قریب مت جانا ورنہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی اب رات میں یہ دونوں لیٹے ہوتے ہیں یہ انشی کو گرنما کی باتیں یاد آنے لگ جاتی ہیں اور چینک کو اپنے دوستوں کی تو یہ دونوں ایک دوسرے کی طرف مو کر لیتے ہیں یہ جیسے ہی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو چینک پھر سے مو پلٹ لیتا ہے تو یہ انشی کو گصہ آ جاتا ہے نیکسٹ یہ جنگ کھانا کھانے سے منع کر دیتا ہے اور کام کا بول کر چلا جاتا ہے اسے سیٹ دیکھ کر ان دونوں کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا یہاں انجنشی اپنی سرجری کروا لیتی ہے دوسری طرف اوفیس میں لڑکیاں آپس میں بیٹی جنگ کی برائی کر رہی ہوتی ہیں اور تب بھی وائس بوس آ جاتا ہے تو یہ لڑکیاں کہتی ہیں کہ جنگ کی جگہ وائس بوس کو ہونا چاہیے کیونکہ وہ ہینڈسم بھی ہے یہ سب یہ بھی سن لیتا ہے پھر یہ جنگ کے پاس آتا ہے تو یہ اسے گصہ سے میٹنگ کرنے کا کہتا ہے نیکس سین میں سب میٹنگ میں ہوتے ہیں تو جنگ ان کو ان کے بنائے ہوئے ڈیزائنز دکھا کر بہت ڈانٹتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مارکیٹ میں ہمارے یہ پروڈکٹ بھک جائے گا پھر یہ انہیں امپروف کرنے کو کہتا ہے اور سب سے کہتا ہے کہ تم جس پوسٹ پر بیٹھے ہو ذرا خود کو اس پوسٹ سے کمپیر کر کے دیکھو کیا تم اس کے قابل بھی ہو یہاں یان یہ اپنے فرنڈ شاؤ سے ملنے آتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ میں اب نیو جوب کر رہی ہوں اور سیلری بھی پہلے سے بہتر ہے لیکن میں بور ہونے لگی ہوں تو یہ کہتی ہے کہ اسے اگنور کرو کیونکہ اچھے موقع بار بار نہیں آتے تب ہی اسے ریسٹورنٹ میں چینگ میں نظر آ جاتا ہے جسے دیکھ کر شاؤ پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے جانے لگتی ہے تو یانشی اسے پکڑ کر بٹھا لیتی ہے تو یہ کہتی ہے کہ وہ بہت ہینڈسم ہے اور گو فیملی کا ہائر ہے ضرور اس کے وائف بھی ساتھ آئی ہوگی یہ جانے لگتی ہے تو یانشی سے پھر سے منع کر دیتی ہے کیونکہ شاؤ کو ابھی تک نہیں پتتا کہ یانشی ہی اس کی وائف ہے نیک سین میں جب چینگ گھر آتا ہے تو یہ ڈرنک ہوا ہوتا ہے اور یانشی سوئی ہوتی ہے یہ بیٹ پر لیٹ جاتا ہے اور اسے تنگ کرنے لگ جاتا ہے یہ اسے منع کرتی ہے لیکن یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا اور اسے تنگ کرتا رہتا ہے تو آخر کار یہ اٹھی جاتی ہے یہ کہتی ہے کہ تم بس اپنے دوستوں کے ساتھ میس کرتے رہتی ہو تو یہ کہتا ہے کہ تم نے بھی تو صرف پیسوں کے لیے مجھ سے شادی کی اس لیے میرے سامنے معصوم مت بنو اس پر یہ اسے مارنے لگ جاتی ہے اور لڑتے لڑتے اس کی ویگو تر جاتی ہے میں ویگو ترنے سے یانشی تو پریشان ہو جاتی ہے لیکن چینگ ہسنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جانتا تھا کہ تم فیک ہو اور یہ کہنے کے بعد چینگ اس کے ساتھ زبدستی رومینز کرنے لگ جاتا ہے یا خود کو چڑواتے ہوئے رونے لگ جاتی ہے تو چینگ اسے چھوڑ دیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اگر تمہیں یہ سب پسند نہیں ہے تو مجھ سے شادی کیوں کی تھی اس پر یہی سے کوئی جواب نہیں دیتی نیکسٹے چینگ آفیس میں وائس بوز پر گصہ کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے ایک گھنٹے میں سولیوشن چاہیے دوسری طرف گرینما یانشی سے پوچھتی ہے کہ کل رات چینگ توسرے روم میں کیوں سویا تھا اس کے خاموش رہنے پر گرینما کہتی ہے کہ جو بھی بات ہے تم مجھے بتا سکتی ہو تو یہ کہتی ہے کہ آپ پریشان مت ہوں میں خود ہی چینگ کو سمجھا لوں گی اب رات میں چینگ روم میں آتا ہے تو یہ کہتی ہے کہ میں وہ سب کرنا تو چاہتی ہوں لیکن اس سب کے لئے تیار نہیں ہوں تو یہ کہتا ہے کہ کسی کو فورس کرنا مجھے بھی پسند نہیں ہے ادھر لیلی نام کی لڑکی اپنے بوئی فرنڈ سے کہتی ہے کہ میں بھی گو گروپس میں کام کرنا چاہتی ہوں اور اب تو میرا اور تمہارا ریلیشن بھی ختم ہو چکا ہے یہ اسے آئندہ ملنے سے منع کر دیتی ہے یہ وجہ پوچھتا ہے تو یہ بتاتی ہے کہ تم مجھے وہ نہیں دے سکتے جو مجھے چاہیے تو یہ کہتا ہے کہ تمہارا مقصد صرف امیر لڑکے سے شادی کرنا ہے تو یہ بے باق ہو کر ہاں کہہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے گھر اور گاڑی چاہیے تو یہ گسے سے کہتا ہے کہ چینگ کی اب شادی ہو چکی ہے تو یہ کہتی ہے کہ بس ایک بار مجھے چینگ مل جائے تو مجھے سب مل جائے گا پھر میں تمہاری بھی ہیلپ کروں گی اور تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے اس پر یہ کہتا ہے کہ میں اتنا بھی بے غیرت نہیں ہوں کہ تم سے کامیابی لوں دوسری طرف گرینما چینگ کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ تم یانچی کو خوش رکھا کرو اور یہ باتیں کتے کتے گھر کے اندر آ جاتی ہیں جہاں یانچی خود سے بہت اچھا کھانا بنا کر لاتی ہے جو دیکھ کر گرینما بہت خوش ہوتی ہے تب یہ کہتی ہے کہ تم نے اپنے بال کیوں کٹوائے تو اس پر چینگ کور کرنے کے لیے کہتا ہے کہ یہ تو چھوٹے بالوں میں بھی خوبصورت لگ رہی ہے تو یہ مان جاتی ہیں اور یانچی اور سے چینگ کو دیکھ رہی ہوتی ہے نیکسین میں ایک لڑکی چینگ کے پاس آتی ہے اور اسے اپنا نمبر دیتی ہے لیکن چینگ اس کا کارڈ دور پھینک دیتا ہے تو یہ ناراض ہو کر چلی جاتی ہے یہ سب دیکھ کر ستو کہتا ہے کہ آخر یہ سب چل کیا رہا ہے کہیں تم ہرے دل میں اپنی وائف کے لیے فیلنگز تو نہیں جاگ رہی تو یہ کہتا ہے کہ وہ اتنی بھی بری نہیں ہے ستو کہتا ہے کہ اگر تم نے اسے پھسا لیا تو وہ سب کرے گی جو تم چاہو گے دوسری طرف لیلی بیٹھی کچھ سوچ رہی ہوتی ہے کہ جنشی بہت لکی ہے لیکن میں اسے سب کچھ چھین لوں گی یہاں ہوسپیٹل میں ڈکٹر جنشی کو بتاتی ہے کہ تمہارا فیس پھر سے الرجی سے بھر رہا ہے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ تم جلد ہی ٹھیک ہو جاؤ اس پر جنشی پریشان ہو جاتی ہے اب رات میں جنگ یانشی کو امپریس کرنے کے لئے ایکسسائز کر رہا ہوتا ہے بھئی یہ چپ چپ اس کا ناٹک دیکھ رہی ہوتی ہے یہ اس کے سامنے بہت دیت تک ایکسسائز کرتا ہے تو جب یانشی روم سے باہر جانے لگتی ہے تو یہ بہانے سے اس کا راستہ روک لیتا ہے پھر جنشی جنگ کی امپلوئی آن کو کول کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارا کم صرف مجھے جنگ کی ریپورٹ دینا ہے پیسے تمہارے اکاؤنٹ میں پہنچ جائیں گے تو یہ بتاتی ہے کہ جنگ کسی ینگ لڑکی کو ہائر کر رہا ہے دوسری طرف فائس بوس کو نیو کمرس کی لسٹ دی جاتی ہے یہ جنگ کرتا ہے تو اسی لیلی کی بھی سیوی دکھ جاتی ہے پھر لیلی کو انٹرویو کے لئے کال کی جاتی ہے جس پر یہ بہت خوش ہوتی ہے یہاں شوپنگ سے آنے کے بعد یانچی خود ہی اپنا سامان اٹھا رہی ہوتی ہے تو جنگ یہ سب دیکھ کر لیلی کو ڈانٹنے لگ جاتا ہے کہ تمہارے ہوتے ہوئے یانچی خود سامان کیوں اٹھا رہی ہے اسے ڈانٹ پٹی دیکھ کر یانچی جنگ کو منع کرتی ہے کہ یہ اتنے بھی ہیوی نہیں ہے تو جنگ اسے کہتا ہے کہ تمہارا بونس اس بار کٹ جائے گا اتنا سنتے ہی لیلی کہتی ہے کہ آپ نے خود ہی تو مجھے ایسا کرنے کو کہا تھا ایکشلی جنگ کے مائن میں کلچر رہا ہوتا ہے اب روم میں آ کر یانچی کو جنگ اور لیلی کی باتیں یاد آنے لگ جاتی ہیں اور یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ آخر جنگ کے مائن میں چل گیا رہا ہے نیکسٹ یانچی پھر سے کھانا بناتی ہے تو جنگ بھی تعریف کرتا ہے پھر یہ کھانا کھاتے ہیں تو انہیں بہت پسند آتا ہے تب ہی جنگ کہتا ہے کہ میں یانچی کو باہر لے کر جانا چاہتا ہوں اتنا سنتے ہی یانچی حیرت سے دیکھنے لگ جاتی ہے گرینما بھی اسے باہر جانے کو کہہ دیتی ہے لیکن یانچی کو اس کا بدلہ ہوا بیہیو دیکھ کر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اب پیکنگ گھتے ہوئے جانے سے منع کر دیتی ہے ایکشلی یہ جنچی کی بات سے ڈری ہوئی تھی کہ اگر یہ جنگ کے نزدیک ہوئی تو موم کا علاج نہیں ہو پائے گا تو جنگ کہتا ہے کہ میں ہمارا ریلیشن اچھا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم مو پھلا کر بیٹھی ہو اب یہ دونوں گھر سے نکل آتے ہیں اور ایک جگہ آ کر ان کا گاڑی کا پیٹرل ختم ہو جاتا ہے یہ کہتی ہے کہ تمہیں پہلے ہی پیٹرل پھل کروال لینا چاہیے تھا پھر جب یہ اپنا سیل دیکھتا ہے تو بتاتا ہے کہ یہاں تو سگنلز بھی نہیں ہیں پھر یہ باہر نکلتے ہیں تو انہیں کوئی نظر آجاتا ہے یہ آگے بڑھتے ہیں تو بارش شروع ہو جاتی ہے یہ جلدی سے ایک گھر میں آ جاتے ہیں جہاں انکل اور آنٹی نے کھانا دیتے ہیں یہ کھانا دیکھ کر چینگ بتاتا ہے کہ جب میرے پیرنٹس گزر گئے تھے اس دن بھی بارش ہو رہی تھی اور گرانڈما نے ایسا کھانا ہی مجھے کھلایا تھا پھر رات میں ان دونوں کو ایک ہی بیٹ پر سونا پڑتا ہے اب صبح نکلنے سے پہلے یہ آنچی پیلو کے نیچے کچھ پیسے رکھ دیتی ہے کیونکہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے پھر یہ ہوتل آ کر کھانا کھاتے ہیں اور پھر ایک اتی وقت کارڈ دیتے ہیں لیکن یہ کارڈ سے پیمنٹ ایکسیپٹ نہیں کرتے تو چینگی آنچی کو بتاتا ہے کہ میں نے سارا کیشٹو آنٹی کے گھچوڑ دیا تھا کیونکہ وہ بہت گریب تھے پھر یہ سیتو کو کال کرتے ہیں اور جب سیتوی نے واپس لاتا ہے تو اپنے فرنڈز کو بتاتا ہے کہ جب میں انہیں لینے پہنچا تو یہ وہاں ڈیشز باش کر رہے تھے یہ بہت مزاق اڑاتے ہیں نیکسین میں لیلی آ کر یانشی کو بتاتی ہے کہ ماسٹر آپ کو باہر بلا رہی ہیں یہ باہر آتی ہے تو چینگ گارڈن میں سجاوٹ کر کے اس کے لئے وائلن پلے کرتا ہے گرینما بھی یہ دیکھ کر خوش ہو رہی ہوتی ہیں اور یانشی تو اسے گوھر سے سنتی رہتی ہے اور اسے اچھا بھی لگتا ہے انہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ جیسے چینگ کو یانشی سے پیار ہو گیا ہو پھر رات میں چینگ یانشی سے کہتا ہے کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری شادی ایسے ہوگی لیکن شادی کے بعد مجھے سمجھ آنے لگی کہ میں نے تمہیں جیسا سمجھا تھا تم ایسی نہیں ہو اور میں تم پر کبھی اپنی مرضی نہیں چلاوں گا ہاں اگر تم اجازت دو تو ہم گرل فرن بوئی فرن بن سکتے ہیں تو یانشی اسے گوڈ نائٹ بول کر سو جاتی ہے نیکسٹ دی یانشی کو چینگ کی باتیں یاد آتی ہیں تو اسے فورا جنشی کی بات بھی یاد آ جاتی ہے کہ تم چینگ کے نزدیک مت جانا یہاں اوفیس میں چینگ سیکرٹری سے برینڈ کے بارے میں میں بریفنگ لیتا ہے یہ بتاتی ہے کہ ان کے پرائز ہمارے بجٹ سے 10% زیادہ ہے تو یہ کہتا ہے کہ تم ڈیل دن کرو یہ کہتی ہے کہ ہمارا بورڈ اس کی اجازت نہیں دے گا تو یہ کہتا ہے کہ مجھے ان کی اجازت کی ضرورت میں نہیں ہے دوسری طرف بورڈ میمبر آ کر گرینڈما کو سب بتاتا ہے کہ چینگ نے بینا اجازت کی اتنی مہنگی ڈیل کی ہے اب آپ کو اسے کمپنی سے نکال دینا چاہیے تو گرینڈما کہتی ہے کہ اس برینڈ کو ٹیک آور کرنا ہی ہمارا پلان ہے تب ہی چینگ بھی آ جاتا ہے تو گرینڈما اس سے زیادہ پرائز کے بارے میں پوچھتی ہیں یہ بتاتا ہے کہ وہ پرائز کبھی کم نہیں کریں گے اور میرے پلان کے مطابق ہمارا لگایا ہوا پیسہ بہت جلدی ریکاور ہو جائے گا اس پر گرینڈما ریلیکس ہو جاتی ہے جب چینگ یانچی کو سٹور میں لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں جو بھی پسند ہے وہ خرید لو کیونکہ یہ سٹور اب ہمارا ہے لیکن اسے یہ سب اچھا نہیں لگتا تو یہ ناراض ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے یہ اسے باہر آ کر روکتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ناراض کیوں ہو رہی ہو تم لڑکیوں کو تو یہی پسند ہوتا ہے تو یہ کہتی ہے کہ میں ویسی لڑکی نہیں ہوں اس کی یہ بات سنکر چینگ کہتا ہے کہ اچھا تو یہ بھی میرا فالٹ ہے کچھ دیر کے بعد یانچی سے سوری کہتی ہے کہ میں ہی اوور ریاکٹ کر رہی تھی اگر تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو مجھے اپنا ایک دن دے دو تو یہ بھی مان جاتا ہے پھر یہ دونوں کچھ کھیلونیں خریدتے ہیں اور اور فرنج میں آکا یانچی سب بچوں کو دیتی ہے بچے یہ سب دیکھ کر بہت خوش تھے چینگ کھڑا یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے تو اسے بھی بہت خوشی ہوتی ہے یہاں آن کے پاس نیو ایمپلائی کی فائل آتی ہے تو یہ جلد سے جنشی کو کال کرتی ہے اور اسے ایک ایک کر کے نام بتاتی ہے جیسے ہی لیلی کا نام آتا ہے تو اسے گصہ آ جاتا ہے تو اسی طرف یہ دونوں سائیکلنگ کر رہے ہوتے ہیں تو چینگ کہتا ہے کہ مجھے تمہارا آئیڈیا اچھا لگا آئندہ سے میں بھی تمہارے ساتھ آیا کروں گا پھر یہ دونوں ساتھ میں ٹائم سپنٹ کر کے بہت خوش ہوتے ہیں اور کافی انجوائی کرتے ہیں رات میں جنشی یانچی کو کال کر کے بتاتی ہے کہ کسی بھی طرح سے لیلی کو چینگ کے پاس آنے سے روکو یہ کہتی ہے کہ میں تو اسے جانتی بھی نہیں ہوں اتنے میں جنگ اسے کھانے کے لیے بلانے آ جاتا ہے نیکسٹے یانچی جنگ سے کہتی ہے کہ میں آج ڈینر بناوں گی تو تم جلدی گھر آ جانا یہاں آفیس میں لیلی ایسا ایمپلوئی انٹرڈوس کروایا جاتا ہے سب اس کا ویلکم کرتے ہیں پھر رات میں جنگ گرنما اور یانچی مل کر کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھاتے ہوئے جنگ اور یانچی کا ایک دوسرے سے لگاؤ دیکھ کے گرنما تو بہت خوش تھی اب یہ دونوں لیٹے ہوتے ہیں تو یانچی سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں اب لیلی کو کیسے دور کروں آخر جنشی کو سورت سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے پھر نیکسٹے وائس پوس چنگ کو کام کا بتاتا ہے کہ اس بار سب نے بہت کام کیا ہے تو ہمیں سب کو بونس دینا چاہیے چنگ کہتا ہے کہ ہم ایمپلوئیس کو جتنے سیلری دیتے ہیں اتنے کوئی بھی نہیں دے رہا تب ہی لیلی موقع دیکھ کر کہتی ہے کہ آپ غلط ہیں اس سیلری سے تو ہمارا پیٹ بھی نہیں بھرتا کیونکہ ہم اوور ٹائم بھی کرتے ہیں آپ ہمیں رینٹ نہیں دیتے اور نہ ہی ہماری میڈیسن کا خرچہ اٹھاتے ہیں ہمیں تو فیول بھی نہیں ملتا اس لیے آپ کو ہماری سیلری بڑھانی چاہیے چنگ چپ چپ سنتا رہتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے کچھ دیر کے بعد ایک لڑکا آکا لیلی کا سامان پیک کرنے کو کہتا ہے یہ وجہ پوچھتی ہے تو یہ بتاتا ہے کہ اس کا پرموشن ہو گیا ہے یہ اب اسسٹنٹ کی پوسٹ پر کام کرے گی تو سبی سے بہت کانگریٹس کرتی ہیں پھر رات میں جب چینگ وزش کر رہا ہوتا ہے تو یہ انچھی باتوں باتوں میں پوچھتی ہے کہ کیا کمپنی میں نیو ایمپلائز آئے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ ہاں آئے تو ہیں لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو یہ کہتی ہے کہ میں ایکشلی گھر رہ کر بور ہو جاتی ہوں اس لیے میں سوچ رہی تھی کہ میں بھی تمہارے ساتھ کام کر لیا کروں یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تو یہ بہت خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے بڑی پوسٹ نہیں چاہیے میں بس فن کے لیے جوب کرنا چاہتی ہوں تو یہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب کوئی بھی کام کر سکتی ہو تو یہ ہاں کر دیتی ہے نیکسٹے ہم دیکھتے ہیں کہ یانچی کو سویپر کی جوب دے دی جاتی ہے تو یہ خوشی خوشی اکسپٹ کر لیتی ہے اور اپنا کام کرتی ہے تب یہاں لیلی آتی ہے اور کہتی ہے کہ اتنے بڑے گھر میں شادی کے بعد تم یہاں کلینر کی جوب کیوں کر رہی ہو تو یہ کہتی ہے کہ اس سے تمہارا کوئی مطلب نہیں ہے دوسری طرف چینگ سوچ رہا ہوتا ہے کہ کہیں میں نے یانچی کے ساتھ غلط تو نہیں کر دیا اور پھر سوچتا ہے کہ میں گھر جا کر اس سے سوری کر لوں گا نیکسین میں جب یانچی کھانا لے کر جا رہی ہوتی ہے تو لیلی جان بوچ کر اسے گرا دیتی ہے جس سے اسے کافی چوٹ لگ جاتی ہے اور یہ سب چینگ بھی دیکھ لیتا ہے یانچی اپنی چوٹ پر بینڈش لگاتی ہے اور آ کر شیڑیوں میں بیٹھ جاتی ہے تب ہی چینگ کھانا لے کر آتا ہے اسے سیڈ دیکھ کر یہ اسے سوری کہتا ہے اور چلا جاتا ہے دوسری طرف لیلی چارل سوچتی ہی کلیننگ مینجر کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ 15 فلور کے واشروم صاف نہیں ہوئے تو یہ جلدی سے یانچی کے پاس آتی ہے اور اسے کھانا نہیں کھانے دیتی اور بتتمیز اسے واشروم صاف کرنے کے لیے بھیج دیتی ہے نیکس ان میں لیلی آ کر واشروم کا دور روک کر دیتی ہے اور چپ چپ چلی جاتی ہے اب رات میں چینگ یانچی کو گھجانے کے لیے کول کرتا ہے لیکن یہ اٹینڈ نہیں کرتی کیونکہ لیلی نے اس کا سیل بھی سائلنٹ پر لگا دیا تھا یہاں یانچی صفائی کے پاس دور کھولتی ہے تو دور لوک ہوا ہوتا ہے تو یہ دوسرے راستے دھوننے لگ جاتی ہے لیکن اسے کوئی بھی راستہ نہیں ملتا اب چینگ گھر آتا ہے تو گرینڈما کہتی ہے کہ تم دونوں کٹھے گئے تھے تو پھر یانچی کو کہاں چھوڑ آئے ہو اس کی خاموشی دیکھ کر گرینڈما اسے ڈانٹنے لگ جاتی ہے کہ تم نے کیا کیا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں نے کمپنی کے ایکسپیرینس کے لیے اسے سویپر کی جوب دی تھی یہ سنتے ہی گرینڈما کا پارہ ہائی ہو جاتا ہے اکثر روم میں بند کر دیا گھٹے تھے تب یہ لائٹس بھی بند ہو جاتی ہے یہ کافی ڈرنے لگ جاتی ہے در کی وجہ سے یہ بہت شور مچاتی ہے اور آخر میں گھبرا کر وہیں پر بے ہوش ہو جاتی ہے کچھ دیر کے بعد چینگ بھی پہن جاتا ہے دروازہ کھول کر اندر آ جاتا ہے یہ بے ہوش پڑی یانچی کو اٹھاتا ہے اور گھر لے آتا ہے اور جب اسے ہوش آتا ہے تو اسے پوچھتا ہے کہ کیا تم ٹھیک ہو تو یہ اسے دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ میری ہی لاپروہی کے وجہ سے دور لوک ہو گیا ہوگا تو یہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں تم کچھ دینوں کے لئے گھر پر آرام کرو لیکن یہ نہیں مانتی تب ہی یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم کلیننگ کے بجے میری اسسٹنٹ پن کر کام کروگی اس پر یہ کہتی ہے کہ یہ تو غلط ہے ایک ہی دن میں میں کلینر سے اسسٹنٹ کیسے بن سکتی ہوں وہاں کے لوگ ترہ ترہ کی باتیں کریں گے لیکن تم میرے ساتھ ایک پرومیس کرو وہاں لیلی نام کی ایک لڑکی ہے تم اس سے ہر حال میں دور رہو گے تو یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ کیا یہ جہلس ہو رہی ہے پھر یہ اسے پرومیس کر لیتا ہے نیکسٹ یانچی کو پھر سے آفیس میں دیکھ کر لیلی سوچتی ہے کہ یہ پھر سے آگئی اور ابھی تک کلینر ہی ہے اس کا مطلب ہے کہ چینک کی نظر میں اس کے کوئی عزت نہیں دوسرے طرف جنشی کی فائنل سرجری کمپلیٹ ہو جاتی ہے جہاں اس کا نیو لک دیکھنے کو ملتا ہے اور لیلی چینک کو ایک فائل لاکر دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس میں کچھ چینجز ہیں لیکن چینک اسے اگنور کرتا ہے اور اسے فائل رکھ کر جانے کو کہہ دیتا ہے تب بھی وہاں یانچی آ کر صفائی کرنے لگ جاتی ہے اسے دیکھ کر چینک شیطانی کے لیے جانبوش کے لیلی کے ساتھ چپک کر باتیں کرنے لگ جاتا ہے اور پھر یانچی بھی دیکھ لیتی ہے اور گسے سے چلی جاتی ہے اس کے جاتے ہی چینک لیلی سے فائل لگ کر اسے جانے کے لیے کہہ دیتا ہے گر آ کر یہ سوچنے لگ جاتی ہے کہ میں لیلی کو چینک سے دور کیسے کروں تو اسی طرف ایک ڈیٹیکٹیو جنشی کو فائل دیتا ہے جب یہ کھول کر دیکھتی ہے تو اس میں لیلی کی انفو ہوتی ہے یہ بتاتا ہے کہ اس کا ایک بوئی فرینڈ بھی تھا لیکن اس نے گوف اینڈی کی ڈاٹرین لا بن لے کے لیے سب کو چھوڑ دیا اور ہاں اس نے تو بوشن تک بھی کروا دیا تھا اس نے اپنا پیار اور بچہ قربان کر دیا اس کے سکرٹس جان کر جنشی بہت خوش ہو جاتی ہے نیک سین میں ایک لڑکا آکا یانچی کو فائل دے کر جاتا ہے جس میں لیلی کے سکرٹس ہوتی ہیں یہ جنشی کو کھول کرتی ہے تو یہ بتاتی ہے کہ تمہیں یہ فائل چینک کو دینی ہے وہ خود ہی لیلی کو دور کر دے گا پھر یہ وہ فائل چینک کو دینے آتی ہے تو وہاں لیلی بھی موجود ہوتی ہے اسے دیکھ کر یانچی واپس چلی جاتی ہے اور پھر یہ بویا کو بلاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ لیلی سے کہو کہ چینک سے دور رہے تو یہ بتاتا ہے کہ ہم بریک اپ کر چکے ہیں تو یہ کہتی ہے کہ تم یہ فائل دیکھ لو اگر یہ چینک کے پاس پہنچ گئی تو بہت برا ہوگا یہ سنتے ہی بویا کو گصہ آجاتا ہے اور اسے دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم نے یہ فائل چینک کو دی تو میں تمہیں مار دوں گا دوسرے طرف لیلی پھر سے چینک کے پاس آجاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میری برٹھڑی ہے اور میں نے گھر پر پارٹی رکھی ہے میرے سب دوست آنے والے ہیں اور میں آپ کو بھی انوائٹ کرنا چاہتی ہوں اس کی اسرار کرنے پر یہ ہاں کر دیتا ہے جسے یہ خوش ہو جاتی ہے کہ اس کی چل کامیاب ہونے والی ہے نیکسٹ یانچی لیلی سے ملتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ چینکی بھی اب فیملی ہے تو تم ذرا دور ہی رہو تو یہ کہتی ہے کہ کیا آپ کمپنی کے نوکرانی مجھے بتائے گی کہ مجھے کیا کرنا ہے یہ اس کی انسٹ کر کے چلی جاتی ہے نیکس ان میں یہ لیلی کے گھر آ جاتا ہے اور گھر خالی دیکھ کر یہ پوچھتا ہے کہ سب لوگ کہاں ہیں تو یہ کہتی ہے کہ وہ بس آنے ہی والے ہوں گے اس پر یہ بیٹھ جاتا ہے پھر کچھ دیر کے بعد یہ آ کر بتاتی ہے کہ میرے دوستوں کو کچھ کام آ گیا تھا تو وہ نہیں آپ آئیں گے یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں بھی چلتا ہوں تو یہ اسے روک کر دینر کے لئے کہتی ہے اور پھر سے اسرار کرنے پر اسے ہاں کرنے پڑتی ہے پھر یہ دینر کرنے بڑھ جاتی ہے کہ تب ہی دور نوک ہوتا ہے یہ دور اپن کرتی ہے تو بویا آیا ہوا ہوتا ہے چینک پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے تو یہ جلدی سے اسے اپنا کزن بتا دیتی ہے اب بویا آ کر چینک کی ڈرنک پی لیتا ہے اور وہیں پر بے ہوش ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر چینک حیران ہو جاتا ہے تو یہ بتاتی ہے کہ یہ پاگل ہے ایکشلی لیلین چینک کی ڈرنک میں کچھ ملایا ہوا تھا تاکہ یہ بعد میں ون نائٹ سینٹ کا رونا رو سکے لیکن چینک وہاں سے بینہ کچھ کھائے پیئے چلا جاتا ہے نیکس ہے جب بویا کو ہوش آتا ہے تو یہ پوچھتا ہے کہ تم نے ڈرنک میں کچھ ملایا تھا یہ جواب نہیں میں دیتی ہے تو یہ اس کی فائل دکھاتا ہے جو دیکھ کر یہ بھی شوک ہو جاتی ہے پھر آفیس میں یانچی صفائی کر رہی ہوتی ہے کہ تب ہی سیڑیاں میں بہت سارے کنکر آ جاتی ہیں یہ سمجھنے کی کوشش کرتی ہے لیکن گر جاتی ہے جس سے اس سے چوٹ بھی آ جاتی ہے یہ کام بھی لیلی کا ہی ہوتا ہے کچھ دیر کے بعد جب چینک وہاں سے گزرتا ہے تو اس کی نظر یانچی پر پڑ جاتی ہے جو بے ہوش پڑی ہوئی تھی یہ سے جلدی سے ڈوکٹر کے پاس لاتا ہے تو یہ بتاتے ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ خطرے سے باہر ہے دوسری طرف گرنما کو یانچی کا گرنا اتفاق نہیں لگ رہا ہوتا یہ فانگ کو پتہ لگانے کا کہہ دیتی ہے دوسری طرف یانچی کو ہوش آ جاتا ہے تو چینکی سے اٹھنے سے منع کر دیتا ہے کہ تم مت اٹھو ورنہ گرنما مجھے ڈانٹیں گی اور پھر یہ دونے شرارتیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ انہیں گرنما بھی دیکھ لیتی ہیں اور انہیں خوش دیکھ کر ان کے فکر کم ہو جاتی ہے نیکسٹ فانگ گرنما کو وہ سب کنکر لاکہ دیتا ہے جس سے یانچی سلپ ہوئی تھی یہ بتاتا ہے کہ آپ کا شک صحیح تھا میں نے کیمراز چیک کیے ہیں تو اس میں مجھے یہ سب کتے ایک لڑکی لیلی نظر آئی ہے جو کہ وہیں کام کرتی ہے یہ سیدھے یانچی کے پاس آتی ہیں اور اسے بتاتی ہیں کہ میں اس پر کیس کروں گی لیکن یہ انہیں منع کا دیتی ہے کہ اس نے صرف جیلسی کے وجہ سے یہ سب کیا تھا اور میں نہیں چاہتی کہ ہمارے کیس کرنے سے اس کا فیوچر خراب ہو جائے اس کے بتے سن کر گرنما کو لیلی پر بہت قصہ آتا ہے تو یہ بتاتی ہیں کہ اس کا ٹارگٹ چینگ ہے اور ہمیں صرف اسے چینگ سے دور کرنا ہے نیکس ان میں چینگ گھر آتا ہے تو اسے کوئی نہیں ملتا تو اسے ایک نوکر بتاتا ہے کہ وہ دونوں کسی کے پاس گئی ہیں یہاں گرنما اور یانشی لیلی کے گھر آ جاتی ہیں اسے گرنما کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ تم شادی کے لیے ہمارے گھر آئی تھی لیکن تب چینگ نے جنشی کو سیلیکٹ کیا تھا اور اب تم اس کا بدلہ لے رہی ہو تو یہ مان جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں چینگ سے پیار کرتی ہوں لیکن میں نے جنشی کو کچھ نہیں کیا تو گرنما کہتی ہے کیا تم ہمیں اندھا سمجھتی ہو اس پر یانشی کہتی ہے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا میں تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتی بس تم چینگ سے دور رہو پھر یہ اپنے گھڑنوں پر بیٹھ جاتی ہے اور یانشی کے پاؤں پکڑ کر کہتی ہے کہ پلیز مجھے چینگ سے دور مت کرو اور بولتے بولتے اسے سکریچ کرنے لگتی ہے زیادہ ددھ ہونے پر یانشی اسے دھکا دیکھ کر پیچھے کر دیتی ہے کہ تب بھی وہاں چینگ بھی آ جاتا ہے یہ یانشی کو لیلی کے ساتھ میس بیہیو کرنے پر ڈانٹتا ہے گرینڈ میں اسے منع کرتی ہے تو یہ لیلی کو ڈیفینڈ کرتا ہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا اور پھر یانشی کو دھکا دینے کے لیے ڈانٹتا ہے اور لیلی کو اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے یہ اسے ایک ہوتل میں لے کر آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم یہی رہ سکتی ہو اور اسے کہتا ہے کہ میری وائف سے ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی جو وہ تمہارے ساتھ ایسا کر رہی ہے تو یہ موقع دکھا چینگ کو حق کر لیتی ہے اور اسے آئی لب یو بھی کہہ دیتی ہے یہ اسے منع کرتا ہے تو یہ کہتی ہے کہ پھر تم نے مجھے پرموشن کیوں دیا اور تم مجھے دیکھ کر مسکراتے کیوں تھے تو یہ ہسنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو میری غلطی ہے مجھے تم پر اتنا قائن نہیں ہونا چاہیے تھا کہ تم اسے غلطی سمجھنے رگو لیکن یہ اپنی کوشش نہیں جھوڑتی اور کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ تم دونوں میریڈ ہو لیکن تم میں پیار نہیں ہے یہ اسے پھر سے حق کرتی ہے اور کہتی ہے کہ صرف میں ہی تم سے پیار کرتی ہوں اور تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں تو یہ غصے سے اسے پیچھے ہٹا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنی اوقات میں رہو نیکسٹ دی صبح صبح سیٹو آ جاتا ہے تو یانچی کہتی ہے کہ چینگ گھر نہیں ہے وہاں چلدی کام پر چلا گیا تو یہ حیران ہو کر کہتا ہے کہ وہ تو میرے سے سارے درنگ کرتا رہا ہے پھر وہ کام پر پیسے چلا گیا کچھ ترک پر چینگ گھر آتا ہے تو یہ اسے کہتی ہے کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے لیکن یہ ناراض ہوتا ہے اور اس کے بات نہیں سنتا پھر گرینڈ ماں اسے آ کر منانے کی کوشش کرتی ہے تو یہ بتاتا ہے کہ میرے سامنے یانچی نے بے قصور لیلی کو دھکا دیا تو گرینڈ ماں اسے کہتی ہے کہ سب ویسا نہیں ہے جیسا تم نے دیکھا تھا پھر یہ اسے ساری بات بتاتی ہے تب جا کر اسے ساری گیم سمجھ آتی ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے بلا وجہ یانچی پر گصہ کیا تو یہ یانچی کو باہر کھانے پر ساتھ لے کر آ جاتا ہے اور اسے سوری بھی کرتا ہے جب یہ نہیں مانتا تو یہ کہتا ہے کہ پہلے مجھے سچ نہیں پتا تھا لیکن ہم میں سب جانتا ہوں تو پھر یہ اسے ماف کر دیتی ہے تب ہی اسے کول آ جاتی ہے اور یہ اٹھ کر باہر آ جاتا ہے تو یہ یانچی کو سامنے والے روم میں کچھ نظر آتا ہے یہ جا کر دیکھتی ہے تو وہاں ایک پینٹنگ ہوتی ہے یہ اسے دیکھ کر کچھ سوچنے لگ جاتی ہے ہوتل کا مینیجر آتا ہے تو یہ اس سے اس پینٹنگ کے بارے میں پوچھتی ہے یہ بتاتا ہے کہ ہمارے بوس نے منگوائی تھی تو یہ کہتی ہے کہ میں آپ کے بوس سے ملنا چاہتی ہوں چینگ ان کے باتیں سن رہا ہوتا ہے لیکن مینیجر اس سے سوری کر لیتا ہے کہ بوس آپ سے نہیں مل سکتے پھر چینگ کہتا ہے کہ مجھے امپورٹنٹ کام آ گیا ہے اس لیے تم اپنا کھانا لے کر سیدھا گھر چلی جانا اب یہ واپس گھر آتی ہے تو سیڈ ہوئی ہوتی ہے اور تب ہی اس کی نظر اس پینٹنگ پر پڑتی ہے جسے دیکھ کر یہ ایموشنل ہو جاتی ہے ایکشلی ہوتل میں چینگ نے ساری بات سن لی تھی اور اس نے وہ پینٹنگ یانچی کے لیے بھائے کر لی تھی پھر یہ اسے بتاتی ہے کہ میری موم نے خود سے پینٹنگ بنانا سکھی تھی اور یہ پینٹنگ ان کی آخری پینٹنگ تھی پھر یہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھے اپنی موم سے کب ملواؤ گی میں یہ خود انہیں دینا چاہتا ہوں تو یہ کہتی ہے کہ وہ ایب روڈ سے جیسے ہی واپس آئیں گی ہم ان سے ضرور ملنا جائیں گے دوسری طرف لیلی کی طبیعت بہت خراب ہوئی ہوتی ہے تو وہاں بویا آتا ہے جسے اس کے خراب طبیعت دیکھ کر بہت فکر ہوتی ہے یہ اس کی بہت کیار کرتا ہے اور کافی خیال رکھتا ہے تو یہ اسے سوری کرتی ہے یہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے کہ میں تمہیں ہیالدی دیکھنا چاہتا ہوں بس تم اور غلطیاں مت کرنا تو یہ اپنا ہاتھ چڑوا لیتی ہے اور پھر سے شروع ہو جاتی ہے کہ تم چاہتے کیا ہو کہ میں اس روم میں قید ہو کر بیٹھ جاؤں تاکہ ہم ساری عمر غریب ہی رہیں تو یہ سمجھ جاتا ہے کہ چاہیے یہ جتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو جائے یہ عورت کبھی نہیں صدرے گی اس کی بات سن کر یہ اپنی نیو چال سٹارٹ کر دیتی ہے اور اسے ایموشنلی بلیک میل کرنے لگ جاتی ہے یہ بیچارہ پھر سے اس کی باتوں میں آ جاتا ہے تو یہ کہتی ہے کہ اگر تم میرا ساتھ دینا ساتھتے ہو تو تمہیں میرا کام کرنا ہوگا یہ فوراں سے تیار ہو جاتا ہے یہ کہتی ہے کہ تم یانچی کو واپس بلاؤ اور اسے باتوں میں اچھا کر بھساؤ اور میری لئے کچھ پکس لے کر آؤ تاکہ وہ پکس میں چینکو دکھا سکوں کہ دیکھو تمہاری وائف تمہارے ساتھ چٹنگ کر رہی ہے لیکن یہ غصے میں آ جاتا ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی تم باز نہیں آ رہی آخر تم اتنا کیسے گر سکتی ہو پھر یہ چلا جاتا ہے اب یانچی کو گول آتی ہے تو اسے ملنے کے لئے بلائے جاتا ہے یہ چینکو بتاتی ہے کہ میری فرنڈ سے ملنے جا رہی ہوں پھر یہ سیدھا بویا کے پاس آتی ہے یہ اسے پینے کے لئے پانی دیتا ہے جو یہ بھی نہ سوچے سمجھے پی لیتی ہے اور باتیں کتے کتے ہی بے ہوش ہو جاتی ہے کچھ تیر کے بعد اسے ویٹر آ کر اٹھاتا ہے یہ ٹائم دیکھتی ہے تو رات کے گیارہ بچ چکے ہوتی ہیں یہ پریشان ہو جاتی ہے کہ مجھے کیا ہوا تھا دوسری طرف بویا لیلی کو انفلپ دیتا ہے نیکسٹ اے اسسسٹن چینک کے پاس آتی ہے اور اسے وہی انفلپ دیتی ہے جب یہ اسے کھول کر دیکھتا ہے تو اس میں یانچی کی بویا کے ساتھ پکس ہوتی ہے جو دیکھ کر اس کے پیرو تلے زمین نکل جاتی ہے تھوڑی دیر کے بعد یانچی بھی وہاں آ جاتی ہے تو یہ اسے پوچھتا ہے کہ تم کس سے ملنے گئی تھی یہ کہتی ہے کہ میموری فرنڈ سے ملنے گئی تھی یہ پوچھتا ہے کہ فرنڈ میل تھا یا فیمیل تو یہ پھر سے جھوٹ بول دیتی ہے کہ فیمیل تو یہ غصے سے اس کی پکس دیکھنے کو کہتا ہے جب یہ پکچس دیکھتی ہے تو شوک ہو جاتی ہے کہ بویا ایسے کیسے کر سکتا ہے یہ اسے بتاتی ہے کہ میں صرف اس سے ملنے گئی تھی اور ان پکس میں میں نہیں ہوں یہ کہتا ہے کہ جھوٹ مت بولو تم نے تو کہا تھا کہ میں تو فیمل فرنڈ سے ملنے گئی تھی یہ کہتی ہے کہ ضرور مجھے پھسایا جا رہا ہے یہ غصے سے اسے پکڑ کر پوچھتا ہے کہ وہ لڑکا کون تھا اور پھر ان کے لڑائی شروع ہو جاتی ہے تب ہی وائس بولز شور سن کر اندر آ جاتا ہے اور اسے روکتا ہے یہ کہتا ہے کہ بھکواس بند کرو یہ میری وائف ہے اتنا سنتے ہی وائس بولز بھی شوک ہو جاتا ہے ایک سین میں گرنما بھی بھڑکی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں ایسی بہو نہیں چاہیے اسے آج ہی گھر سے نکال دو تو چینگ انہیں کام رہنے کا کہتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں ایک بار خود سے اس معاملے کو دیکھنا چاہتا ہوں لیکن گرنما نہیں مانتی تو فانگ بھی کہتا ہے کہ آپ انہیں ایک بار انویسٹیگیٹ کرنے دیں پھر چینگ ستو کو کال کرتا ہے اور اس انویسٹیگیشن کے لیے کہہ دیتا ہے دوسرے طرف لیلی خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ اب میں دیکھتی ہوں کہ چینگ کیسے جنشی کو اپنے ساتھ رکھتا ہے صاف ہے کہ کسی نے جنشی کو پھسانے کی کوشش کی ہے تو یہ کہتا ہے کہ یہ لڑکا کون ہے یہ بتاتا ہے کہ میں اسے نہیں جانتا تمہیں اپنی وائف سے ہی پوچھنا ہوگا پھر یہ گھر آتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ اگر تم نے مجھے سچ نہ بتایا تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا اس کے بعد سنتے ہی یہ اسے حق کر لیتی ہے اور گرنما کھڑی یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے یعنشی بتاتی ہے کہ میں بچمن میں کھیل رہی تھی تو ایک آدمی نے مجھے کٹنیپ کرنے کی کوشش کی تھی تب ہی بویا نے ہی مجھے بچایا تھا بس اسی وجہ سے میں بویا سے ملنے گئی تھی لیکن میرا اس سے کوئی ریلیشن نہیں ہے پھر نیکس سین میں سیتو چینک کو بویا کی ساری ڈیٹیلز لاکھا دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ لیلی کا بوئی فرنڈ رہ چکا ہے لیکن اب اس کے ساتھ نہیں ہے تو چینک سمجھاتا ہے کہ یہ سب لیلی نہیں کروایا ہے سیتو کہتا ہے کہ چلو سے سبق سکھاتے ہیں لیکن یہ اسے منا کریتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس سے خود ہی بات کروں گا یہاں فانگ گرینڈما کو بتاتا ہے کہ چینک نے سب پتا لگا لیا ہے یہ سب لیلی نے کروایا لیلی کا نام سنتے ہی گرینڈما آگوہ گولہ ہو جاتی ہے پھر چینک لیلی سے ملنے آتا ہے یہ بہت خوش ہوتی ہے یہ اسے ایک انولپ دیتا ہے جب یہ دیکھتی ہے تو ساتھی صفائیاں دینے لگ جاتی ہے میں نے یہ جانبوچ کر نہیں کیا میں بس بتانا چاہتی تھی کہ میں تم سے کتنا پیار کرتی ہوں لیکن یہ اس کے ایک نہیں سنتا یہ اسے زلیل کر کے چلا جاتا ہے نیکس دیفنگ لیلی کو ایک سوٹ دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ گرینڈما نے دیا ہے تو یہ خوش ہو جاتی ہے کہ گرینڈما اپنا راست نہیں ہے لیلی کو اپنے کیے پر پچتاوا ہو رہا ہوتا ہے اور یہ بویا کو یاد کرنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے اپنا بچہ ختم نہیں کرنا چاہیے تھا یہاں گرینڈما اور چنگ کھانے پر آتی ہیں تو یہ گرینڈما بہت ڈری ہوئی ہوتی ہے لیکن گرینڈما اس سے خوش ہوتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تم آئندہ یوں ہی کسی سے نہیں ملنے جاؤگی پھر لیلی کو ڈیٹیکٹیف کی کول آتی ہے تو یہ بتاتا ہے کہ میں نے یہاں چی کے بارے میں انفو نکال لی ہے یہ کہتی ہے کہ مجھے اب کچھ نہیں چاہیے آپ میرا کام بند کر دیں اور یہ سب سمجھ جاتی ہے دوسری طرف چنگ ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہے تو یہاں چی مو چھپائے گھومنے لگتی ہے یہ اسے فیس دکھانے کا کہتا ہے یہ دکھاتی ہے تو یہ ڈر جاتا ہے کیونکہ یہاں چی نے بہت فنی میک اپ کیا ہوتا ہے پھر یہ ہسنے لگ جاتا ہے یہ اسے پارلر لے کر آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ اسے ویسا ہی بنا دو جیسا یہ چاہتی ہے دوسری طرف سبق سیکھنے کے باوجود پھر لیلی پھر سے نہیں چال سوچتی ہے کہ چنگ کو جنشی اور یانشی کا فرق نہیں پتا اگر میں کسی طرح یہ ثابت کر دوں کہ یہ جنشی نہیں بلکہ یانشی ہے تو چنگ پکا اسے گھر سے نکال دے گا نیکسٹ ہے سبھی اوفیس کی پارٹی میں آئے ہوتے ہیں جہاں جنشی بھی آ جاتی ہے اور سب پارٹی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں تب ہی وائس بوس لیلی کو کال کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم ابھی تک آئی کیوں نہیں تو یہ بتاتی ہے کہ میں بس راستے میں ہی ہوں کچھ دیر کے بعد چنگ کو سٹیج پر بلائے جاتا ہے تو یہ آ کر اپنی سپیش دیتا ہے کہ ہماری کمپنی کو آج بیس سال ہو گئے ہیں ہماری کامیابی میں آپ سب کا بہت بڑا ہاتھ ہے دوسرے طرف لیلی کو بویا مل جاتا ہے یہ اسے پوچھتی ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو تو یہ بتاتا ہے کہ مجھے یہاں انٹرویو کے لیے بلائے گیا ہے یہ اسے پوچھتا ہے کہ کیا تم بھی اندر آنے والی ہو تو یہ اسے اگنور کر کے جانے ہی لگتی ہے لیکن یہ اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تم کوئی الٹی سیدھی حرکت مت کرنا تو یہ گزتے سے کہتی ہے کہ اگر میں چنگ کے ساتھ نہیں رہ سکتی تو میں اس لڑکی کو بھی نہیں دہنے دوں گی یہ اسے سمجھاتا ہے کہ تم میرے ساتھ چلو ہم ہمیشہ خوش رہیں گے لیکن یہ کہاں ماننے والی تھی تب ہی اس کے ہاتھ سے ایک انولپ گر جاتا ہے جب یہ دیکھتا ہے تو اس میں جنشی اور یانشی کی ڈیٹیل ہوتی ہے یہاں چنگ یانشی کو اپنے وائف کے طور پر انٹرویوز کرواتا ہے جب یانشی اندر آتی ہے تو وہاں جنشی بھی کھڑی دیکھ رہی ہوتی ہے پھر جنشی باہر آتی ہے تو یہ بویا لیلی کو دیکھ لیتی ہے اور پھر غصے سے گھاڑی بگا کر لاتی ہے اور لیلی کو کچلنے کے لیے اس کی طرف بھڑتی ہے تو بویا اسے ہٹا دیتا ہے اور گاڑی بویا کو ٹکرما دیتی ہے اس کی بہت بوری حالت ہو جاتی ہے تو لیلی یہ دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتی ہے جنشی جلدی سے انولپ اٹھاتی ہے اور وہاں سے نکل جاتی ہے تب ہی یانشی اور چنگ باہر آتی ہے اور ان کی نظر پڑ جاتی ہے یہ جلدی سے ایمبلنس کو بلاتی ہے کچھ دیر کے بعد یانشی کو ایک بریسلٹ ملتا ہے تو یہ اٹھا لیتی ہے دوسری طرف ہسپیٹل میں وائس بوس لیلی کے پاس آتا ہے اور اسے گنسول کرتا ہے یہاں یانشی کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بریسلٹ جنشی کا ہے اور دوسری طرف جنشی کو انولپ میں ان دونوں کی ڈیٹیلز سیکھ کر بہت گصہ آتا ہے پیچنگ اور یانشی ہسپیٹل آتی ہیں تو ڈاکٹر بتاتا ہے کہ وہ خطرے سے باہر ہے تو چنگ کہتا ہے کہ جب تک وہ ہسپیٹل میں ہے میں اس کا بل پے کروں گا نیکسین میں لیلی بویا کو دیکھ کر ڈر رہی ہوتی ہے کہ تب ہی اس کے موم آ جاتی ہے اور لیلی کو اس سے دور کر دیتی ہے موم سے بویا کی حالت دیکھی نہیں جاتی تو یہ لیلی کو ڈانٹنے لگ جاتی ہیں کہ یہ سب تمہاری ہی غلطی ہے تم ہمیشہ کوئی نہ کوئی مسئیبت لے کر آتی ہو پھر یہ اسے دھکے دیکھ کر باہر نکال دیتی ہے دوسری طرف جنشی یانشی سے ملنے کے لیے آتی ہے تو یہ اسے پہچان نہیں پاتی یہ کہتی ہے کہ تم اپنی سسٹر کو بھول کیسے سکتی ہو اس میں یانشی شک ہو جاتی ہے پھر یہ اسے موم کا پوچھتی ہے تو یہ بتاتی ہے کہ وہ ابھی بھی بیمار ہی ہیں تو یانشی کو بہت غصہ آتا ہے کہ میں نے تمہارے کہنے پر ہی چنگ سے شادی کی اور تم ہی نے تو کہا تھا کہ تم موم کا علاج کرواؤگی یہ کہتی ہے کہ تم پاگل مت بنو مجھے میرا چنگ واپس چاہیے اور تمہیں میری مدد کرنی پڑے گی یہ کہتی ہے کہ میں نے پہلے ہی تمہاری بہت باتیں ماننی ہے اور چنگ کی فیملی میں واپس کیسے جانا ہے وہ تمہارا مسئلہ ہے یہ اسے بلیک میل کرتی ہے کہ اگر تم نے میری حلپ نہ کی تو تم کبھی موم سے نہیں مل پاؤگی تو اسے اپنی موم کے لیے ماننا پڑتا ہے اب یانشی گھر آ کر گرنمہ سے کہتی ہے کہ میری کزن ابھی ابھی اپراد سے واپس آئی ہے اس کے پاس جوب نہیں ہے تو وہ کچھ دنوں کے لیے ہمارے پاس رکنا چاہتی ہے اس پر گرنمہ فوراں سے مان جاتی ہے نیکس ٹی جنہی اپنا سامان لے کر اس گھر میں پہنچ جاتی ہے اور آتے ہی گرنمہ کو دیکھ کر بہت اچھی بننے کی ایکٹنگ کرتی ہے اور انہیں چکنی چوپڑی باتیں کرنے لگ جاتی ہے کہ آپ میری آئیڈل ہیں اور میری مدد کرنے کے لیے آپ کا ٹھینکس گرنمہ اس کا بھی ہیپ دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے پی آنچی اسے اس کے روم میں لے کر آتی ہے اور کہتی ہے کہ اب تم اس گھر میں واپس آگئی ہو تو مجھے موم دے دو تو یہ نئی شرط ترکھ دیتی ہے کہ جب مجھے چینگ ملے گا تب تمہیں موم مل جائیں گی اس پر یانشی کو بہت گصہ آتا ہے نیکس ان میں جنشی فریش ہو کر آتی ہے اور دوسری طرف یانشی باہر بیٹھی کچھ سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں چینگ کو کس طرح مجھ سے ہیٹ کرنے پر مجبور کروں اور یہاں چینگ گھر آ جاتا ہے تو اسے شاور کی آواز سنائے دیتی ہے یہ جلدی سے چپ جاتا ہے جنشی جیسے ہی باہر آتی ہے یہ بینہ دیکھے اسے حق کر لیتا ہے تو یہ اسے پکڑ کر بیٹ پر لٹا دیتی ہے اور یہ اپنے خوشی میں آنکھیں بند کر کے لیٹا رہتا ہے موقع کا فائدہ اٹھا کر یہ اس کے اوپر آ جاتی ہے تب ہی یہ آنکھیں کھوڑ لیتا ہے اور اسے دیکھتے ہی دور پھینک دیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو یہ بتاتی ہے کہ میرے روم کا شاور خراب ہو گیا تھا اور بات کرتے کرتے پھر سے حق کر لیتی ہے تو یہ غصے سے اسے دور ہٹاتا ہے اور کہتا ہے کہ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے تو یہ روم میں آ کر بہت غصہ کرتی ہے کچھ ترکبت یانشی گھر آتی ہے تو یہ سارا معاملہ اسے بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہمارا روم ہے تم نے اسے یہاں آنے کی اجازت کیوں دی تھی یہ اسے سوری کر لیتی ہے تو جنگ پھر سے رومنٹک ہو جاتا ہے دوسری طرف جنشی سوچ رہی ہوتی ہے کہ جنگ یانشی کی بہت کیر کرتا ہے تو مجھے یانشی کی امیج خراب کرنی ہوگی نیکسٹ ہے یہ یانشی کے پاس آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری اس فیملی میں بہت ریسپیکٹ ہے لیکن اب تمہیں اپنا بیہیو خراب کرنا ہوگا تاکہ وہ تمہیں ہیٹ کریں اب اسے موم کے لیے یہ بھی کرنا پڑتا ہے اب یہ نیچے آتی ہے اور بینہ وجہ کے لولو کو ڈانٹنے لگ جاتی ہے اور اس کی کافی بزتی کرتی ہے تو گرنڈما دیکھ لیتی ہے اور اسے روکتی ہے تو یہ کہتی ہے کہ اس نے غلطی کی تھی اس لیے میں اسے اس کے اوقات یاد دلا رہی ہوں تو گرنڈما غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر اس نے غلطی کی ہے تو تمہیں فانگ کو بتانا چاہیے اور ساتھی جنشی کہتی ہے کہ اسے معاف کر دیں یہ آئندہ ایسے نہیں کرے گی اب نیکسٹ ہے یہ بینہ چینج کیے ہی نیچے آ جاتی ہے اور بتتمیزی کے انداز میں کھانے لگتی ہے اس کا روٹ بیہیور دیکھ کر سب شوک ہو جاتی ہیں پھر چینگ اس سے کہتا ہے کہ تم نے آج پورش نہیں بنایا تو یہ بڑے گندے سے طریقے سے کہتی ہے کہ میں تمہاری نوکر نہیں ہوں یہ سنکر چینگ بہت حیران ہو جاتا ہے لیکن اس کی بتتمیزی نہیں رکتی کرنڈما کی برداش سے باہر ہو جاتا ہے تو یہ غصے سے کہتی ہے کہ کیا تم کل کی بات کو لے کر اپنا موٹ خراب کر رہی ہو یہ سارا معاملہ دیکھ کر جنشی تو بہت خوش ہو رہی ہوتی ہے یہ چینگ سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ آنچی کو اپنی موم کے لیے یہ سب مجموری میں کرنا پڑ رہا تھا یہ چینگ کے ساتھ بھی روٹ بیہیور کرتی ہے تو اسے غصہ آ جاتا ہے اب جنشی گرینڈما کوپ کو پیشٹریز لاکہ دیتی ہے گرینڈما اسے ٹیسٹ کرتی ہیں تو انہیں بہت اچھی لگتی ہیں تب بھی فانگ آ کر بتاتا ہے کہ یہ آنچی گھر سے باہر گئی ہے اس پر گرینڈما کو غصہ آ جاتا ہے کہ وہ پھر سے بھی نہ بتائے گئی ہے پھر گرینڈما جنشی کو ساتھ لے کر اپنی فرینڈز کے پاس آ جاتی ہیں تو یہ سب اسے دیکھ کر سمجھتی ہے کہ یہ گرینڈما کی ڈاٹر ان لاو ہے یہ سب اس کی بہت تعریفیں گرنے لگتی ہیں اور یہ بہت خوش ہو رہی ہوتی ہے دوسری طرف چنگ یانچی کے لیے فلار لے کر گھر آتا ہے لیکن روم میں اتنا کچھرہ دیکھ کر یہ پریشان ہو جاتا ہے یہ یانشی کا سب سمیٹنے کے لیے کہتا ہے تو یہ اٹھ کر بیٹ سے اور زیادہ کچھرہ بکھیے دیتی ہے جو دیکھ کر اس کا تو دم گھٹنے لگتا ہے اور یہ بھاگ جاتا ہے دوسری طرف جنشی لولو کے پاس آتی ہے اور اسے باتوں باتوں میں بتاتی ہے کہ تمہاری میم تمہاری سیلری کاٹنے والی ہیں یہ سنکر لولو تو شوک ہو جاتی ہے تو یہ فوراں اسے یقین دلاتی ہے کہ تم پریشان مت ہو میں اسے ایسا کرنے نہیں دوں گی یہاں یانشی کی حرکتیں بھڑتی جاتی ہیں یہ پھر سے چینکی اوپر چپس پھینک دیتی ہے جس پر یہ گسے سے روم سے باہر آ جاتا ہے صبح جب گرنمہ کو پتہ چلتا ہے تو یہ بہت گسہ کرتی ہے فنگ بتاتا ہے کہ اب تو میڈم ہماری سیلری بھی کاٹنے والی ہیں تو یہ کہتی ہے کہ وہ میرے ہوتے ہوئے ایسے فیصلے نہیں کر سکتی یہاں جنشی یانشی کو لے کر شوپنگ کرنے آئی ہوتی ہے یہ بہت سارا سامان بائے کرتی ہے اور بل دیتے وقت ہی یانشی کو پی کرنے کا بول دیتی ہے اب یہ گھر آتی ہے تو گھر کے سب ہی سویں ٹکٹھے ہو کر یانشی سے کہتی ہے کہ آپ نے بینا وجہ کے ہماری سیلری کیوں کٹی ہے تو اسے سمجھ ہی نہیں آتا ایکچلی یہ سب جنشی کی چال تھی اس نے شوپنگ کے لئے ان کے سیلری کٹ کروائی تھی اور دوسرا اس سے یانشی کی امیج بھی خراب ہو جانے والی تھی جب جنشی کہتی ہے تو یانشی کو ماننا پڑتا ہے یہ ان سب کے ساتھ بھی بتمیزی کرتی ہے پھر گرنمہ سیلری سلیپس لا کر چینک کو دکھاتی ہیں اور ساتھ میں شوپنگ کا بل بھی ہوتا ہے جو وان میلین یو وان سے زیادہ کا تھا یہ کہتی ہے کہ یانشی کا دماغ خراب ہو گیا ہے تب ہی چینک کو یاد آتا ہے جب اس نے یانشی کو شوپنگ کا بولا تھا تو اس نے منع کر دیا تھا پھر یہ گرنمہ سے کہتا ہے کہ آپ یہ سب مجھ پر چھوڑ دیں میں اسے سمجھا لوں گا اب یہ یانشی کے پاس آتا ہے اور اس سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے کہ جو تم چھپا رہی ہو وہ مجھے بتا دو کیا پتا میں تمہاری ہلپ ہی کر دوں تو یہ کہتی ہے کہ میں پہلے اچھا بننے کی کوشش کر رہی تھی لیکن یہ سب اب ڈراما آگی چلانا میرے بس کی بات نہیں ہے اس لئے میں جیسی تھی اب وہی دکھ رہی ہوں اگر تمہیں پسند ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ہم ڈائی وورس لے لیتے ہیں یہ سنکا جنگ کا پارا ہائی ہو جاتا ہے تو یہ کہتی ہے کہ تم یہ کبھی مت سوچنا کہ میں گرنمہ اور تمہارے سامنے جھک جاؤں گی دوسری طرف جنشی اسسٹنٹ کو کال کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ جنگ کو کیا پسند ہے تو یہ بتاتی ہے کہ اسے ریسٹورینٹ کی سٹیکس بہت پسند ہے تو یہ فوراں ریسٹورینٹ آ جاتی ہے اور شیف سے کہتی ہے کہ مجھے سٹیکس بنانا سکھاؤ پھر یہ گھر پر آتی ہے تو گرنمہ کے لیے اچھا سا کھانا بناتی ہے گرنمہ کھانا دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور اب گرنمہ اس کے جال میں بھستی جا رہی تھی تب ہی جنگ بھی آ جاتا ہے تو یہ بتاتی ہے کہ یانچی باہر گئی ہے اور کھانا اس کی قزن نے بنایا ہے تو یہ کہتا ہے کہ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ یہاں آئی ہی کیوں ہے تو یہ کہتی ہے کہ تمہیں اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے پھر جنچی ان دونوں کے لیے سٹیکس لاکر رکھتی ہے گرنمہ جب ٹیسٹ کرتی ہیں تو انہیں بہت اچھی لگتی ہیں لیکن جنگ کھانے سے انکار کر دیتا ہے اور اٹھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرف یانچی اپنے فرنڈ کے ساتھ کلب میں آئی ہوتی ہے تو وہاں کچھ ڈنکٹ لڑکے آ کر انہیں تنگ کرنے لگتے ہیں پھر ان کی بتمیزی بھڑ جاتی ہے تب ہی یانچی کے سل پر چینکی کولا جاتی ہے تو اس کی فرنڈ چینک کو سب بتا دیتی ہیں یہ آتے ہی ان سب کو بہت ماتا ہے اور یانچی کو سیو کر کے گھر لے آتا ہے دوسری طرف جنچی کو غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ چینک یانچی کی اتنی کیار کیوں کرتا ہے نیکسٹ ہے جنچی اپنا اچھا بننے کا ناٹک کنٹینیو کرتی ہے اور گرنڈ ماں سے کہتی ہے کہ میں یانچی کی طرف سے سوری کرتی ہوں تو گرنڈ ماں بتاتی ہے کہ یانچی تو بہت اچھی لڑکی تھی پر پتہ نہیں اب اسے کیا ہو گیا ہے جو وہ اچانک سے اتنا بدل گئی ہے دوسری طرف سیتو جنگ سے کہتا ہے کہ یانچی ایسی لڑکی نہیں لگتی جو بار میں جاتی ہو آخر وہ وہاں گئی ہی کیوں تو یہ بتاتا ہے کہ اس کے مائن میں کچھ چل رہا ہے لیکن وہ مجھے کچھ نہیں بتا رہی پر جنگ گھر آتا ہے تو فانگ بتاتا ہے کہ یانچی باہر گئی ہے تو یہ گرنڈ ماں کے پاس آ جاتا ہے یہ بتاتی ہے کہ یانچی کا بھی ہے بہت بدلتا جا رہا ہے بس اب تم دونوں الگ ہو جاؤ تو یہ کہتا ہے کہ وہ ایسی نہیں ہے یہ کہتی ہے کہ تم ہی بتاؤ پھر وہ ایسا کیوں کر رہی ہے تو یہ بتاتا ہے کہ کچھ غلط فہمیاں ہے جب وہ واپس آئے گی تو میں خود دوسرے بات کروں گا ابھی یہ باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ جنشی بھی آ جاتی ہے یہ کہتی ہے کہ ابھی تو تمہارا کوئی بچہ بھی نہیں ہے تم یانچی کو چھوڑ دو میں تمہارے لیے اس سے بھی اچھی لڑکی ڈھونڈوں گی مجھے تو اس کے کزن نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس لڑکی کا کریکٹر بھی ٹھیک نہیں ہے دوسری طرف جنشی چھپ کر سب سن رہی ہوتی ہے پھر چینگ بتاتا ہے کہ وہ خود اچھی لڑکی نہیں ہے کیا آپ نے نوٹ نہیں کیا جب سے جنشی آئی ہے تب سے یانچی کا بیہیو چینج ہو گیا ہے ہمارا سکون تباہ ہو گیا ہے یہ سن کر گرینما سمجھ آتی ہے کہ جنشی ضرور کچھ پلان کر رہی ہے تو یہ بتاتا ہے کہ وہ میرے روم میں آ گئی تھی اور میرے ساتھ مس بیہیو کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور مجھے تو لگتا ہے کہ یانچی کو یہ سب پتا چل گیا ہے شاید اسی لئے وہ ایسا بیہیو کر رہی ہے اس لئے میں کل اسے باہر نکال دوں گا جنشی چپ چپ کھڑی یہ سب سن رہی ہوتی ہے لیکن گرینما چینگ کو منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم مجھ پر یقین رکھو مجھے دو دن کے لئے اسے ابزورف کرنے دو تو یہ مان جاتا ہے یہاں یانچی کا بہت گصہ آتا ہے کہ چینگ یانچی پر اتنا بھروسہ کیسے کر سکتا ہے اور پھر یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ جب تک مجھے اس گھر میں سب واپس نہیں مل جاتا میں یہاں سے نہیں جانے والی اب نیکسٹ ایک گرینما جنشی سے کہتی ہے کہ تم بہت اچھی لڑکی ہو کیا تمہارا کوئی بوئی فرن نہیں ہے تو یہ کہتی ہے کہ نہیں میں ایسی لڑکی نہیں ہوں تو یہ کہتی ہے کہ میرا ایک نیفیو ہے اسے خوبصورت اور اچھی لڑکی کے تلاش ہے وہ امیر تو نہیں ہے لیکن بہت اچھے لوگ ہیں اس لئے مجھے لگتا ہے کہ تم دونوں کی جوڑی بہت اچھی بنے گی یہ سن کر جنشی گرینما کو ٹالنے کی کوشش کرتی ہے لیکن یہ اسے زبردستی ملنے کے لئے کہتی ہے اور پھر گرینما اس کا بھی ہیو نوٹ کر لیتی ہے دوسری طرف وائس پو اس کو کوئی پرسن ملتا ہے اور اسے ایک ڈرائیو دیتا ہے اب جنشی یانشی سے کہتی ہے کہ میں تمہیں موم کا پتہ بتا دوں گی لیکن تمہیں میرا آخری کام کرنا ہوگا تمہیں صرف گرینما کو اپنے ساتھ باہر لے کر جانا ہوگا باقی سارا کم میں خود ہی کر لوں گی تو یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں آخری بار ہیلپ کروں گی پھر یانشی گرینما کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور جنشی چینک کے روم میں پہنچ جاتی ہے یہ سویا ہوتا ہے اور پھر اپنے کپڑے اتار کر اس کے ساتھ لیٹ جاتی ہے اور اپنے کچھ سنیپس اس کے ساتھ بناتی ہے پھر یانشی کو سینٹ کر دیتی ہے جب یہ دیکھتی ہے تو گھر واپس آ جاتی ہے وہاں چینک کو پتہ چل جاتا ہے کہ جنشی پھر سے کچھ غلط کرنے کے چکر میں ہے یہ اسے چپکنے لگ جاتی ہے تو یانشی اور گرینما یہ سب دیکھ لیتی ہے یانشی ناراض ہو کر چلی جاتی ہے یہ اسے روکتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا لیکن یہ نہیں سنتی اور کہتی ہے کہ میں نے تم پر یقین کیا تھا لیکن تم بہت غلط نکلے اور پھر اسے چھوڑ کر چلی جاتی ہے اب جنگ گھر آتا ہے اور جنشی کو تھپڑ مار کر گرا دیتا ہے اور کافی گصہ کرتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم نے یہ سب جان بوچ کر کیا ہے گرینما اسے منع کرتی ہے تو یہ بتاتا ہے کہ اس نے مجھے اور یانشی کو دور کرنے کے لیے یہ سب کیا تاکہ یہ اس کی جگہ لے سکے یہ سب اس کا پلان تھا اس پر گرینما فانگ سے کہتی ہیں کہ اس کا سامان پیک کر کے اسے باہر نکال دو دوسری طرف یانشی اپنی موم کے پاس پہنچ جاتی ہے یہ ان سے مل کر رونے لگتی ہے اب کمپنی میں وائس بوس بہت پریشان بیٹھا ہوتا ہے کہ تب ہی اسے اس ڈرائیو کا یاد آتا ہے دوسری طرف چینچی کلب میں بہت گصہ کر رہی ہوتی ہے کیا کہ چینک کی جرت کیسے ہوئی مجھے ریجیکٹ کرنے کی تب ہی اس کے پاس ایک لڑکا ڈرنک لے کر آتا ہے اور اسے اوفر کرتا ہے یہاں یانشی کو چینک کے ساتھ گزارا ہوا وقت یاد آنے لگتا ہے ایکچلی اسے بھی چینک سے پیار ہونے لگا تھا اور اب یہ اپنے کیے پر رونے لگ جاتی ہے یہاں جنگ پھر سے لڑکیوں کے ساتھ پارٹی کر رہا ہوتا ہے نیکسٹ ہے یانشی کے پاس ہسپیٹل کی میڈیسن کے پیسے نہیں تھے تو یہ اپنی فرنڈ سے مدد مانگتی ہے وہ اسے اپنا کارڈ دیتی ہے دوسری طرف چینک نے فیلحال اپنا گزارا کرنے کے لیے ایک نیو بوئی فرنڈ بنا لیا تھا لیکن موم کے علاج کے لیے یانشی کو اور بھی پیسے چاہیے تھے تو یہ جنسی سے پیسے مانگتی ہے یہ کہتی ہے کہ اب تمہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ پیسے کے بینہ تمہاری کیا اوقات ہے تو یہ کہتی ہے کہ میں جب سے اس فیملی میں گئی تھی تب سے مجھے ٹائم ہی نہیں ملا کہ میں کوئی جوب کر سکوں لیکن تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تو یہ کہتی ہے کہ مجھے بھی اس گھر سے نکال دیا گیا ہے اور اب میں جگہ جگہ زلیل ہو رہی ہوں اور یہ سب صرف تمہاری وجہ سے ہوا ہے اور اب تم کس مو سے مجھ سے پیسے مانگ رہی ہو اب یہ بریج پر کھڑی رو رہی ہوتی ہے کہ وہاں اس سے چینگ دیکھ لیتا ہے جب یانچی سے دیکھتی ہے تو وہاں سے جانے لگتی ہے یہ کہتا ہے کہ غلطی میری تھی مجھے جنچی کو کلوز آنے ہی نہیں دینا چاہیے تھا تو یہ ویسے ہی غصے میں بولتی ہے کہ مجھے اب تم سے کوئی غرض نہیں یہ کہتا ہے کہ ایسے مت بولو مجھے تمہاری بہت فکر ہوتی ہے میں نہ جانے تمہیں کہاں کہاں ڈھونڈ رہا تھا تو یہ کہتا ہے کہ میں تم سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتی لیکن اگر تمہیں پتا چلے کہ میں جیسے دیکھتی ہوں بیسی بلکل نہیں ہوں تو تم کیا کروگے تو یہ کہتا ہے کہ مجھے کبھی پچتاوا نہیں ہوگا کیونکہ میں نے تمہارے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں یہ سنکہ یانچی اسے حق کر لیتی ہے نیکسٹی چینگ اور یانچی گرینڈما کے پاس آتی ہے تو یہ اسے کہتی ہے کہ تمہیں واپس دیکھ کر اچھا لگا یہاں جنشی کو ڈیڈ ڈونڈ رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی یہ بھی انہیں دیکھ لیتی ہے لیکن یہ سوچتی ہے کہ میرا فیس تو چینج ہو گیا ہے تو یہ مجھے نہیں پہچان پائیں گے اس لئے یہ ان کے پاس آتی ہے اور خود کی پکچر دیکھ کر یہ انہیں یانچی کے پاس بھیج دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ وہ جنشی ہے دوسری طرف میسٹر لی بزنس کو لے کر بہت پریشان ہو رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ چینج وہ سامپ ہے جو اپنوں کو ہی دسے گا یہ سب چینج بھی سن لیتا ہے اور پھر اندر آ کر ٹانگیں ٹیبل پر رکھ کر بیٹھ جاتا ہے جو میسٹر لی سے برداشت نہیں ہوتا یہ کہتا ہے کہ میں تو سامپ ہونا اور پھر گریٹ وال کا کنٹریکٹ ان کی طرف پھینکتا ہے جو دیکھ کر ان کے موں بند ہو جاتی ہیں یہاں چینج کے آفیس میں یانچی کے ڈیڈ پہنچ جاتی ہیں اور بتاتے ہیں کہ جنچی میری ڈوٹر ہے جو سن کر چینج کو یقین ہی نہیں ہوتا تو یہ کہتا ہے کہ اس نے تو بتایا تھا کہ ہم لوگ امیر ہیں اور آپ کو دیکھ کر مجھے ایسا نہیں لگ رہا تو یہ جھوٹ بولنے لگ جاتا ہے کہ میرا بزنس تو تھا لیکن فنڈ نہ ملنے کی وجہ سے ختم ہو گیا تو اس پر چینج سچ سننے کے لیے انہیں پانش کرتا ہے نیکسٹ نے فانگ آ کر یانچی کو بتاتا ہے کہ ایک آدمی آیا تھا جو خود کو آپ کا فادر بتا رہا تھا انہیں دیکھ کر چینج کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کل بھی منع کیا تھا اور تم آج میرے گھر ہی آ گئے ہو پھر یانچی آتی ہے تو دیڈ اسے حق کر لیتے ہیں یہ دیکھ کر چینج یانچی سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ تمہارے فادر ہیں تو یہ ہاں کہتی ہے یہ سن کر چینج ناراض ہو کر چلا جاتا ہے اب باہر آ کر دیڈ کہتے ہیں کہ تمہاری تو بہت بڑی فیملی میں شادی ہوئی ہے تو کیا تم مجھے پیسے دے سکتی ہو یہ کہتی ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو یہ اسے کہتے ہیں کہ میں نے گیملنگ میں ٹو لیک کھا رہے ہیں اگر میں نے پیسے نہ دیئے تو وہ مجھے مار ڈالیں گے اب یہ انچی صدر جنشی کے پاس آتی ہے کہ میں چینج کے گھر واپس آ گئی ہوں یہ سنتے ہی یہ اسے زوردار تھپڑ ماں دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے صرف میری جگہ شادی کرنے کو کہا تھا تمہیں گھر بسانے کا نہیں بولا تھا اور اب تم میرے سامنے بھی شرموں کی طرح کھڑی ہو یہ کہتی ہے کہ میں نے وہ سب تمہارے کہنے پر ہی کیا تھا اور آج وہاں ڈیڈ آئے تھے اور مجھ سے دو لاکھ مانگ رہے تھے تو یہ کہتی ہے کہ وہ مجھے بیس سال سے ٹوشٹر کر رہے ہیں اب تمہاری باری ہے اب یہ چینج کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ اپنے فادر کے بارے میں بات کرنی ہے تو یہ کہتا ہے کہ تم کچھ مت کہو میں سب جانتا ہوں اور مجھے تم پر یقین ہے دوسری طرف گرنما کمپنی کے کام سے باہر جانے لگتی ہے تو یہ دونوں بھی آ جاتی ہیں چینج ان سے جانے کی وجہ پوچھتا ہے تو یہ بتاتی ہے کہ میں گھر بیٹھے بیٹھے بھور ہونے لگی تھی اس لیے کمپنی کے کام سے باہر جا رہی ہوں اور یانشی سے کہتی ہے کہ اب میں جا رہی ہوں تو تم مجھے زیادہ انتظار مت کروانا لیکن چینج کو یہ بات سمجھ نہیں آتی اور یانشی کو سمجھا جاتی ہے اب چینج آفیس آتا ہے تو آنے سے یانشی کے ڈیڈ کے بارے میں انفو دیتی ہے اس میں ڈیڈ پر جو ٹو لیک کا کرزہ تھا اس کی ڈیٹیلز تھی یہ اسے دو لاکھا رینج کرنے کا بول دیتا ہے پھر اسے جنشی کی کول آتی ہے اور وہ اسے بتا دیتی ہے کہ تم جس کے ساتھ رہ رہے ہو وہ ریال جنشی نہیں ہے اس نے تمہیں سٹار سے انٹ تک فول بنایا ہے تو یہ کہتا ہے کہ چاہیے یہ بات سچ ہو یا جھوٹ میں صرف اسے پیار کرتا ہوں پھر جب یہ گھر آتا ہے تو یانشی نے اس کے لئے کھانا بنایا ہوتا ہے یہ کھانا دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے جب یہ ٹیسٹ کرتا ہے تو اسے بہت اچھا لگتا ہے پھر یہ دونوں مل کر کھانا کھاتی ہیں نیکسٹے چینگ سو کر اٹھتا ہے تو یانشی اس کے بازو پر سر رکھ کر سوئی ہوتی ہے یہ اسے اٹھنے کے لئے کہتا ہے تو یہ کہتی ہے کہ مجھے بہت نیند آئی ہے تو یہ اس کے ساتھ مستی کرنے لگ جاتا ہے ایکشلی ان دونوں میں اب پیار پھڑنے لگا تھا اب یہ دونوں جنگل میں سیر کے لئے آتے ہیں اور پھر وہاں ترہ ترہ کے پلانٹس دیکھتے ہیں اور خوبصورہ ٹائم سپنٹ کرتے ہیں اب یہ گھر واپس آنے کا کہتا ہے تو یہ اسے پہاڑ پر چڑھنے کا بول دیتی ہے تو یہ بھی مان جاتا ہے راستے میں یہ خود تھک جاتی ہے تو چینگ اسے چڑھانے لگ جاتا ہے تو یہ وہیں بیٹھ جاتی ہے یہ اسے چلنے کے لئے مناتا ہے یہ گھڑی ہونے ہی لگتی ہے کہ اس کا پاؤں مر جاتا ہے پھر چینگ دیکھتا ہے تو اچانک سے اس کا اینکل ٹویسٹ کر دیتا ہے جس پر اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں اور یہ اپنے نیلز چینگ کے بازو میں چوبو دیتی ہے تو اس کی بھی چیخیں نکل جاتی ہیں اب یہ اسے اٹھا کر چلنے لگتا ہے اور یہ دونوں ایک ٹیمپل میں آ جاتی ہیں پھر یہ پریئر کرنے لگتے ہیں چینگ اسے پوچھتا ہے کہ تم کیا مانگ رہی ہو تو یہ بتاتی ہے کہ یہ ایک سیکرٹ ہے تب ہی مانک بھی آ جاتا ہے اور چینگ کو ایک سٹک نکالنے کے لئے کہتا ہے یہ نکال کر دیتا ہے تو مانک اسے بتاتا ہے کہ کامیابی تمہارے دروازے پر کھڑی ہے اور تمہارا پیار سچا ہے پھر مانک یانشی کو نکالنے کا کہتا ہے یہ سٹک نکال کر دیتی ہے تو یہ دیکھ کر واپس ٹال دیتا ہے یانشی وجہ پوچھتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ تم اپنا چہرہ دیکھو تم رچ تو ہو لیکن یہ سب تمہارا نہیں ہے تو چینگ روڈلی یانشی کو اٹھا کر لے جاتا ہے دوسری طرف سٹو سٹیج پر فلار لے کر کھڑا ہوتا ہے اور پھر ایک لڑکی کو دیتا ہے اور ساتھ ہی پرپوس بھی کر دیتا ہے وہ لڑکی مان جاتی ہے پھر یہ اسے کس کرنے لگتا ہے تو اسے کال آ جاتی ہے وہ یہ جب کال آٹینڈ کرتا ہے تو یہ اس کے پرانی گرل فرنڈ کی ہوتی ہے لڑکی یہ سب دیکھ کر اس سے کہتی ہے کہ تمہاری تو بہت ساری گرل فرنڈ ہیں پھر یہ اسے تھپڑ مارتی ہے لیکن اس کے ڈائمنڈ رک اپنے ساتھ ہی لے جاتی ہے نیکسٹ ہے چینگ اور یانشی دونوں جنگل میں ہی سنرائز دیکھتے ہیں یہ بہت خوبصورت نظارہ ہوتا ہے پھر چینگ اس کے فور ہیڈ پر کس کرتا ہے اور یہ دونوں بہت خوش لگ رہے ہوتے ہیں اب یہ گھر آتے ہیں تو یانشی کے ڈائٹ گھر آئے ہوئے ہوتے ہیں یہ ان سے آنے کی وجہ پوچھتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے تھوڑے سے پیسے چاہیے تھے لیکن یہ منع کر دیتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں غریب ضرور ہوں لیکن بے وکوف نہیں تم یانشی ہو تو یہ شوق ہو جاتی ہے کہ انہیں کیسے پتا چلا یہ کہتا ہے کہ میں اب چینگ سے ون میلین مانگوں گا تو یہ کہتی ہے کہ کہیں تم پاگل تو نہیں ہو گئے یہ کہتا ہے کہ تمہارا سیکرٹ میرے ہاتھ میں ہے اب مجھے میرے ون میلین سے کوئی نہیں دور کر سکتا ایکشلی اس نے لاسٹ ٹائم یانشی سے ملتے ہوئے اس کا ایک بال اتار لیا تھا جس کا اس نے دی این اے ٹیسٹ کروایا تھا اسی طرح اسے پتا چلا کہ یہ یانشی ہے یہ اپنے ڈائٹ سے کہتی ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے تو یہ کہتا ہے کہ میں مجبور ہوں پھر یہ یہاں سے چلا جاتا ہے تو یہ اسے کہتے ہیں کہ اگر میں آنکھیں بند کر لوں اور صرف تمہاری آواز سنوں تو تم بالکل جنشی لگتی ہو تو یہ شوک ہو جاتی ہے اور ڈرتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ کا کیا مطلب ہے تو یہ بتاتا ہے کہ وہ جنشی نہیں یانشی ہے تو یہ سوچتی ہے کہ بڑا تو بہت تیز نکلا لگتا ہے اسے ضرور کوئی ثبوت ملا ہے جس کے وجہ سے یہ اتنا کونفیڈنٹ ہے تو یہ نیا خلاصہ کر دیتی ہے کہ مجھے خود اس پر بہت گصہ ہے اس نے مجھ سے میرا ہزمنٹ شینہ لیکن آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ فیک ہے تو یہ بتاتا ہے کہ میں نے اس کا دی این اے ٹیسٹ کروایا تھا اور میرے شک کے مطابق وہ وہی نکلی جو میں سمجھ رہا تھا لیکن مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ جنشی کیوں بنی ہے تو یہ کہتی ہے کہ کیا آپ مجھے وہ ٹیسٹ دکھا سکتے ہیں لیکن یہ شخص بھی اس کا باپ تھا یہ اس سے کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتی ہو کہ تم کہو گی اور میں تمہارے سامنے رکھ دوں گا دوسری طرف چینک کو آفیس میں فائل ملتی ہے جس پر سب دائر ایکٹرز کے سائن ہوتے ہیں تاکہ چینک کو کمپنی سے نکال دیا جائے یہ آن کو بلاتا ہے اور اسے صبح آٹھ بچے میٹنگ ارینج کرنے کا کہتا ہے یہاں جنشی یانشی کو ملتی ہے تو یانشی کہتی ہے کہ کیا تم نے کم تنگ کیا ہے جو اب ڈیڈ بھی تنگ کر رہے ہیں تو یہ کہتی ہے کہ میرا ان سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہاں اگر تم موم کو لے کر ڈیس اپیار ہو جاؤ تو میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں اس پر یانشی کہتی ہے کہ میں چینک سے پیار کرتی ہوں میں اسے نہیں چھوڑ کر جاؤں گی یہ سن کر اس سے بہت گستہ آتا ہے یہ کہتی ہے کہ پہلے تم نے مجھ سے میرا حزبن شینا اور اب تم بھی شرموں کی طرح میرے سامنے آ کر کھڑی ہو تو یہ اسے یاد کرواتی ہے کہ مجھے ان سب میں دلچسپی نہیں تھی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں چینک کو تمہارا ڈی این اے ٹیس ریپورٹ دے دوں گی تو یانشی اسے ڈٹ کر کہتی ہے کہ تم نے جو کرنا ہے کر لو اب میں کسی سے نہیں ڈرنے والی اب یہ گھر آتی ہے تو چینک سے کہتی ہے کہ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے یہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں جو تم کہنا چاہتی ہو کہہ دو یہ اسے بتاتی ہے کہ میری فیملی میں کچھ پرابلم چل رہی ہے تو مجھے کچھ پیسے چاہیے چینک کوئی بات نہیں کرتا اور فوراں چیک بنانے لگ جاتا ہے یہ اسے اماؤنٹ پوچھتا ہے تو یہ وان ملین بتاتی ہے چینک کو سنکا جھٹکا تو لگتا ہے لیکن وہ چیک بنا کر دے دیتا ہے نیکسٹے سب اوفیس میں اکٹے ہوئے ہوتے ہیں لی وائس پوس سے کہتا ہے کہ کیا تم کانفیڈنٹ ہو تو یہ ہاں کر دیتا ہے پھر چینک آتا ہے اور سب کے چہرے دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ جوائن بک کس نے تیار کی ہے تو اس پر سب چھپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کل سے تم سب اور تمہاری ڈپارٹمنٹ کو لوگ گھر ہی رہنا اوفیس آنے کے ضرورت ہی نہیں ہے تو اس پر لی بولتا ہے کہ کیا تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم کیا بول رہے ہو گھر تو تمہیں جانا چاہیے تم ہم سب کی زندگی کیوں خراب کر رہے ہو زیادہ گصے کی وجہ سے ان کے طبیعت بگرنے لگتی ہے تو چینک کہتا ہے کہ تم مب بوڑے ہو گئے ہو تم میرا فیصلہ نہیں بدل سکتے تو لی فورانی سے بلیک شپ کہتا ہے جس میں یہ سیکیورٹی کو بلا کر لی کو گھر بیج دیتا ہے یہ دیکھ کر سب کے گلے سک جاتے ہیں اب یہ کہتا ہے کہ کیا کسی اور کو کی تکلیف ہے تو بتا دو تب ہی وائس بوس کے اشارے پر ایک اور ڈائریکٹر اٹھ کر بولتا ہے کہ تم ہمارے بوس بننے کے قابل نہیں ہو کیونکہ تم خود ہی سب فیصلے کرتے ہو اور ہر پروجیکٹ کو ڈیلے کرتے رہتے ہو تو چینگ اسے روک کر کہتا ہے کہ میٹنگ کے بعد تم بھی اپنے لوگوں کو لے کر گھر چلے جانا یہ سنکر وائس بوس تو شوک ہو جاتا ہے چینگ بتاتا ہے کہ تمہارا دپارٹمنٹ تین پروجیکٹس کینسل کروا چکا ہے اور اس منت میں سیون پروجیکٹس فیل اور تین پروجیکٹس تباہ کیے ہیں تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا ایکچلی یہ سب وائس بوس کے کہنے پر ہی بھڑکے تھے کیونکہ ان کے پاس کوئی راز ہے جو یہ کسی کو بتا نہیں رہا دوسری طرف گھر میں یانچی جنشی کا بریسلے ڈھون رہی ہوتی ہے پھر ڈھوننے پر اسے مل جاتا ہے پھر کافی سوچنے پر اسے پتا چلتا ہے کہ بویا کے ایکسیننٹ جنشی نہیں کیا تھا پھر یہ ڈی ایڈ کے پاس چیک لے کر آتی ہے اور ان سے ڈی ای نے ٹیسٹ کی ریپورٹ مانگتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ وہ تو گھر رہ گیا تم پیسے دے دو میں کر لے آؤں گا لیکن یہ انہیں منع کر دیتی ہے میں یانچی اور اس کے ڈی ایڈ گھر آتے ہیں اور جلدی سے وہ ریپورٹ ڈھوننے لگ جاتے ہیں لیکن انہیں وہ کہیں نہیں ملتی تو ڈی ایڈ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ ضرور وہ لڑکی چوری کر کے لے گئی ہوگی اس پر یانچی کہتی ہے کہ میں آپ کو پیسے نہیں دوں گی یہ سنتے ہی ڈی ایڈ اس سے چینہ جھپٹی کرنے لگ جاتے ہیں اور اسے گرا کر بھاگ جاتے ہیں دوسری طرف چینگ گھر آتا ہے تو لولوی اسے بتاتی ہے کہ یانچی نے آپ کے پرانے سوکس پہننے کے لیے واش کروا دیئے تھے یہ سنتے ہی اسے صدمہ لگ جاتا ہے ایکشلی چینگ اپنی سوکس کو صرف ایک ہی بار یوز کرتا تھا اب یانچی گھر آتی ہے اور اسے سمجھاتی ہے کہ تم سال کے 365 پیر برباد کرتے ہو اس طرح سے تمہارا بہت زیادہ ایکسپنس بھڑ جاتا ہے اس لیے تمہیں اسے ریڈیوز کرنا چاہیے رہا ہوتا ہے اور ادھر چینگ کو اس کے سوکس تنکر رہے ہوتے ہیں یہ ڈیسک کے نیچے ہو جاتا ہے تو سب بھی سے دیکھنے لگ جاتے ہیں وائس بوس کو لگتا ہے کہ شاید چینگ کو اس کا پروجیکٹ اچھا نہیں لگا لیکن چینگ اپنے سوکس اتار کر ٹیبل پر رکھ دیتا ہے جو دیکھ کر وائس بوس کو بہت گصہ آتا ہے دوسری طرف لولوی یانچی کو اور زیادہ سوکس لاکر دے دیتی ہے اب چینگ کے پاس وانگ نام کا ایک لڑکا جوب کے لیے آیا ہوتا ہے چینگ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وائس بوس سے کونیکٹڈ ہے تو یہ اسے جوب دینے سے منع کر دیتا ہے یہ کہتا ہے کہ میں اس کے ریفرنس سے نہیں آیا بلکہ میں تو اس سے صحیح سے جانتا بھی نہیں تو چینگ کہتا ہے کہ اچھا تو یہ بات ہے تو پھر سوری میں نے تمہاری بیزتی کی لیکن پھر بھی تمہیں جوب نہیں دوں گا ایکشلی وائس بوس کے پاس اور ڈرائیو میں کوئی نہ کوئی راز تھا اور اب یہ چینگ کو برباد کرنے کے لیے چالیں چل رہا ہوتا ہے نیکس ان میں چینگ کے لیپ ٹوپ پر لاست فنکشن کی پکچرز آتی ہیں یعنچی انہیں دیکھ رہی ہوتی ہے جب یہ دیکھتی ہے تو ان میں سے جنشی بھی نظر آ جاتی ہے جو دیکھ کر اسے پکا یقین ہو جاتا ہے کہ جنشی نے ہی بویا کا ایکسیڈنٹ کروایا تھا پھر یہ جنشی سے ملنے پہنچ جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ تم چینگ کی کمپنی کے فنکشن میں آئی تھی لیکن جنشی صاف صاف مکر جاتی ہے تو یہ اسے پکچرز دکھاتی ہے پکچرز دیکھنے کے بعد بھی جنشی نہیں مانتی اور کہتی ہے کہ یہ تو کوئی میرے جیسے دکھنے والی لڑکی ہے تو اس پر یعنچی سے اس کا بریسٹر دکھاتی ہے جو دیکھ کر جنشی کے ہوش اٹھ جاتی ہے لیکن پھر سے ٹالنے لگ جاتی ہے کہ یہ پکا تم نے میرے گھر سے چورایا ہوگا تو یعنچی کہتی ہے کہ یہ مجھے بویا کے ایکسیڈنٹ والی جگہ سے ملا تھا اور تمہیں سزا دینے کے لیے یہ ایویڈنس کافی ہے یہ سنتے ہی جنشی بھڑک جاتی ہے تو یہ کہتی ہے کہ مجھے لگتا تھا کہ تم صرف ٹکس کھیلتی ہو لیکن تم تو مرڈر بھی ہو تو یہ اسے دھمکی دیتی ہے کہ بھولو مت تمہاری زندگی میرے ہاتھ میں ہے اور پھر دھمکی دیکھ کر چلی جاتی ہے نیکسٹ ہے یہ آنچی اور لولو گھر سے باہر جاتی ہیں تو ان کے پیچھے سے جنشی گھر آ جاتی ہے تو اسی طرح فان وائس بوس کو بتاتی ہے کہ جنگ نے مجھے آپ پر نظر رکھنے کے لیے کہا تھا تو یہ اس کے قریب آتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے کہ میں تمہاری مجبوری سمجھ سکتا ہوں یہ کہتی ہے کہ میں نے جنگ کو سب نہیں بتایا خاص طور پر آپ کی پیسے کی چوری والی بات یہ سنتے ہی وائس بوس چونک جاتا ہے یہاں جنشی ہر جگہ وہ بریسلر ڈھونڈ رہی ہوتی ہے لیکن اسے وہ کہیں بھی نہیں مل رہا تھا تب ہی لولو آ جاتی ہے تو یہ پردے کے پیچھے چھپ جاتی ہے دوسری طرف چینگ کو وائس بوس کے گھپلے کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے تو یہ اس سے اوفیس میں بلاتا ہے اور اس کے آتے ہی فائل اس کے سامنے پھینک دیتا ہے چینگ کو اس پر بہت گصہ تھا جب یہ فائل دیکھتا ہے تو اسے بھی سمجھ لگ جاتی ہے اور یہ بھی شوق ہو جاتا ہے چینگ کہتا ہے کہ یہ پروجیکٹ میں نے سائن کیا تھا اور تمہیں یہ فولو کرنے کے لیے دیا تھا اور تم ہی بتاؤ کہ اتنا بڑا نقصان کیسی ہو گیا تو یہ جھوٹ بول دیتا ہے کہ شاید ٹیکنیکل کوالٹی میں فرق آیا ہوگا یہ گصے سے کہتا ہے کہ کیا تمہیں واقعی ایسا لگتا ہے یا پھر یہ میٹیریل کی پرابلم تھی اس پر یہ کہتا ہے کہ کیا آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے تو یہ کہہ دیتا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ یہ سارا نقصان تم نے جانبوچ کر کیا ہے دوسری طرف یانشی اپنی فرنڈ کے ساتھ شوپنگ پر آئی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر ایک کوئی امپلوئی آ کر بتاتی ہے کہ ہمارے سٹور کے پریزیڈنٹ آ رہے ہیں یہ بات سن کر اس کی فرنڈ سمجھ جاتی ہے کہ چینگ آنے والا ہے اور یہ یانشی کو بتاتی ہے دوسری طرف چینگ سٹور میں پہنچ جاتا ہے اسے دیکھ کر یانشی ایک وارڈروب میں چھپ جاتی ہے اب چینگ بھی اسی شوپ میں آ جاتا ہے یہ یہاں کے سٹاف کے اڈریسز اور مینٹیننس کو چیک کرتا ہے اور پھر کلوت دیکھتے دیکھتے اسی وارڈروب کے سامنے آ جاتا ہے جس میں یانشی چھپی تھی یہ اسے کھولتا ہے تو اندر سے یانشی نکل آتی ہے جسے دیکھ کر یہ ہسنے لگ جاتا ہے تب ہی اس کی فرنڈ بھی آ جاتی ہے اب یہ ایک جگہ بیٹھے ہوتی ہے تو اس کی فرنڈ چینگ کو دیکھ رہی ہوتی ہے پھر یہ اسے بتاتا ہے کہ میں یانشی کا حزبن ہوں جو سنکا یہ شوک ہو جاتی ہے نیکسٹ یانشی روم سے نیچے آتی ہے تو یہاں ملک و سینڈوچ پڑا ہوتا ہے تو یہ لاپرواہی میں وہی دودھ پی لیتی ہے اور گھومتے ہوئے گلاس دوسرے ٹیبل پر رکھ دیتی ہے تب ہی اسے چھک کر آنے لگتے ہیں اور یہ وہیں گر جاتی ہے کچھ دیر کے بعد ایک شخص کالے کپڑے پہنے ہوئے اور ہاتھوں پر گلوز لگائے ہوئے اسے آ کر اٹھاتا ہے اور اوپر لے جاتا ہے دوسری طرف فرنڈ چینگ کو بتاتی ہے کہ جس پروڈیکٹ کا نقصان ہوا اس کے پارٹنر صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ جس نے نقصان کیا ہے وہ خود ہی ڈیل کر لے گا میں گھا جا رہا ہوں دوسری طرف یہ شخص یانشی کو ٹب میں لٹا دیتا ہے اور پانی چلا دیتا ہے پھر اس کی نبز کاٹ کر اسی کے فنگر پرنٹس اس نائف پر لے کر وہی رکھ دیتا ہے تب ہی یہ شخص اپنا نقاب ہٹاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسی کے بہن جنشی ہوتی ہے جسے اپنا بچپن یاد آتا ہے جب ڈیڈ موم سے لڑ رہے تھے یانشی کے طبیعت خراب تھی تو موم اسے اپنے ساتھ لے جاتی ہیں اور جنشی اپنے ڈیڈ کے ساتھ رہ جاتی ہے ایکشلی ڈیڈ نے جنشی پر بہت زیادہ ظلم کیے تھے کیونکہ انہیں ڈرنک کرنے اور گیمبلنگ کھیلنے کی عادت تھی دوسری طرف چینگ گھر آتا ہے یہ یانشی کو آوازیں دیتا ہے لیکن اسے کوئی رسپونس نہیں ملتا تب ہی اس کی نظر یانشی کی چپل پر پڑتی ہے اور پھر اسے سینڈوچ اور ملک بھی نظر آ جاتا ہے تو یہ سمجھ جاتا ہے کہ کچھ تو گڑ بڑ ہے یہ جلدی سے اوپر بھاگتا ہے جب یہ واش روم میں دیکھتا ہے تو وہاں یانشی بے ہوش پاتہ میں پڑی ہوتی ہے یہ دیکھتے ہی چینگ کے ہوش اٹھ جاتی ہیں کہ یانشی ہسپٹل میں ہوتی ہے اور چینگ اس کے پاس ہی سویا ہوتا ہے کچھ تیر کے بعد جب اس سے ہوش آتی ہے تو یہ جلدی سے ڈکٹر کو بلانے چلا جاتا ہے ڈکٹر آ کر دیکھتا ہے تو بتاتا ہے کہ اب یہ خطرے سے باہر ہے انہیں صرف کمزوری ہے پھر یہ چینگ کو بتاتی ہے کہ اس دن گھر پر کوئی نہیں تھا تو وہاں ملک پڑا ہوا تھا میں نے وہی پی لیا یہاں آفیس میں یان وائس بوس کو بتاتی ہے کہ چینگ آج کل آفیس نہیں آ رہا یا سنتے ہی یہ اسے ہیلپ کرنے کے لیے کہہ دیتا ہے تو یہ بھی ہاں کر دیتی ہے تو یہ بتاتا ہے کہ تم چینگ کے آفیس سے اس کے کسٹمر کی ڈیٹیلز اور کنٹیکٹس لا کر مجھے دو دوسری طرف کلب میں جنشی کے پاس ییڈا نام کا لڑکا آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ میں تمہارا سکول کا فرینڈ ہوں پھر اس کا نام سن کر اسے یاد آ جاتا ہے یہ بتاتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم اس وقت بہت مشکل میں ہو میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں یہ انکار کر کے جانے لگتی ہے تو یہ اس سے کہتا ہے کہ اگر تم چینگ کے گھر باقی زندگی گزارنا چاہتی ہو تو میں تمہاری ہیلپ کر سکتا ہوں دوسری طرف فانگ چینگ کو بتاتا ہے کہ میں نے سب چیک کیا وہ شخص ہماری فیملی کے بارے میں سب جانتا ہے اور وہ دکھنے میں یانشی لگتی ہے یہ سن کر اسے بہت گسہ آتا ہے تو یہ فانگ سے پوچھتا ہے کہ ان دنوں جو بھی ہوا کیا آپ یہ سب گرنما کو ریپورٹ کریں گے تو یہ کہتے ہیں کہ میں صرف اوڈرز کو فولو کرتا ہوں پھر چینگ اسے وائس بوس پر نظر رکھنے کا کہتا ہے یہاں یادہ جنشی کے ساتھ غلط کر چکا ہوتا ہے یہ اسے کہتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ غلط کیا تو یہ کہتا ہے کہ میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا بلکہ میں نے صرف ریالیٹی دیکھی ہے پھر اب اگر تمہیں اپنا سب کچھ کھویا ہوا واپس چاہیے تو صرف میں ہی ہیلپ کر سکتا ہوں پھر یہ اسے وہی چیک دیتا ہے جو یانشی کے ڈیڈ نے اس سے چینہ تھا اور اسے باتوں باتوں میں یہ بھی بتا دیتا ہے کہ میں بویا کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں سب جانتا ہوں اب نہ جاتے ہوئے بھی یہ اس کی ہیلپ لیتی ہے یہاں فانگ بتاتا ہے کہ وائس بوس ان دنوں لین سے بہت ملتا ہے اور ان وائس بوس کے بہت کلوز ہے اس پر جنگ سمجھ جاتا ہے کہ ضرور کوئی کھجڑی پک رہی ہے تو اسی طرف یانشی موم کے پاس ہوسپٹل میں آتی ہے تو اسے نرس بتاتی ہے کہ انہیں تمہاری بہن لے گئی ہے یہ جلدی سے باہر بھاگتی ہے لیکن تب تک جنشی یڈا کے ساتھ ملک موم کو لے جا چکی تھی یہ اسے کول کر کے کہتی ہے کہ میرے سبھی پروفز مجھے واپس کر دو وانہ تم کبھی بھی موم کو نہیں دیکھ پاؤ گی اب جنگ آفیس آتا ہے تو وہاں کی فائلز اور کھلا ہوا دروازہ دیکھ کر اسے بتا چل جاتا ہے کہ یہاں ضرور کوئی آیا تھا یہ آن کو بلاتا ہے یہ اس سے پوچھتا ہے تو یہ بتا دیتی ہے کہ شاید میرے صفائی کرتے ہوئے ہاتھ لگ گیا ہوگا تو یہ گسے سے کہتا ہے کہ جھوٹ مت بولو تو یہ ڈر کر سب بتا دیتی ہے کہ وائس بوس نے مجھ سے سب انفو لانے کو کہا تھا لیکن میں نے کچھ نہیں بتایا اور پھر اس سے بھیک مانگتی ہے کہ مجھے مت نکالنا تو یہ اس کی حالت دیکھ کر کہتا ہے کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ تمہیں اس کی سیکرٹری بنا دیتا ہوں کل سے تم اس کے لئے کام کروگی یہاں یڈا اور جنشی موم کو دوسرے ہسپٹل میں شفٹ کر دیتے ہیں اور وہیں پر جنشی کو بھی وومیٹنگ ہونے لگ جاتی ہیں تو اسے فوراں شک ہو جاتا ہے کہ یہ پریگنٹ ہے یہ گھر آ کر اپنا ٹیسٹ کرتی ہے تو ٹیسٹ پوزیٹیو آ جاتا ہے اور اسے خود پر بہت گصہ آتا ہے کہ اس نے ایسا کیسے ہونے دیا ایکشلی ابھی تک ڈیٹ کا واپس آنا یانشی کے مشکلات پھڑنا بویا اور لیلی کو پھسانا یہ سب یڈا ہی کر رہا تھا یہاں تک کہ وائس بوس کو سیکرٹ نام کے طور پر غلط انفو دینا بھی اسی کا کام تھا پھر جنشی کو یڈا کی کول آتی ہے اور یہ کہتا ہے کہ اگر میرے بچے کو کچھ ہوا تو یاد رکھنا تمہاری موم میرے پاس ہیں اور تمہارے سب راز بھی اب یانشی گھر آتی ہے تو چینگ نے اس کے لئے کینڈل لائٹ ڈینر ریڈی کیا ہوتا ہے پھر یہ اسے سچ بتا دیتی ہے کہ میں جنشی نہیں بلکہ یانشی ہوں تو یہ ہمیشہ کی طرح ہسنے لگ جاتا ہے یہ بتاتی ہے کہ مجھے یہاں جنشی کی جگہ بھیجا گیا تھا تو یہ کہتا ہے کہ تم جنشی ہو یہ یانشی لیکن میری شادی تو تم ہی سے ہوئی تھی اس لئے تم میرا پیار ہو مجھے فرق نہیں پڑتا کہ تمہارا نام کیا ہے یہ سب سن کر یہ رونے لگ جاتی ہے تو یہ اسے حق کا لیتا ہے دوچھے طرف لیری کو کچھ پکس ملتی ہیں جو ییڈا نے ہی سینڈ کی تھی اس میں بویا کے ایکسیڈنٹ میں جنشی کی لے گئی پکچرز کو ایڈٹ کر کے یانشی کا فیس لگا دیا تھا جو دیکھ کر یہ شوک ہو جاتی ہے ییڈا یانشی اور چینگ کو برباد کرنے کی پوری پلاننگ کر چکا تھا اب چینگ ایک ہوتل میں آتا ہے اسی ہوتل میں جنشی بھی آئی ہوتی ہے یا دونے لفٹ میں ہوتی ہیں تو چینگ اسے پہچان لیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا تم بھی کوئی کام خراب کرنے آئی ہو تو یہ کہتی ہے کہ میں نے سب غلط کام بند کر دیئے میں آپ سمپل لائف گزارنا چاہتی ہوں اس کی باتیں سنکا چینگ کو یہ سب سچ لگتا ہے لیکن جنشی کا پلان تو کچھ اور ہی تھا دوسری طرف یانشی چینگ کا گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے ایکشلی اس سے یہ سب جنشی نے ہی کرنے کو بولا تھا تاکہ وہ خود یہاں آرام سے واپس آ سکے تب ہی کچھ لوگ آتے ہیں اور یانشی کو گڈنیپ کر لیتے ہیں دوسری طرف جنشی ہوتل میں ایک لڑکے کو ہائر کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں جنگ کی ڈرنک میں کچھ ملانا ہے اور اسے میرے روم میں لے کر آنا ہوگا یہاں یانشی کو باندھ کر رکھا ہوتا ہے اور ییڈا اس سے کہتا ہے کہ میں صرف تمہارے ہزبنڈ کو تباہ کرنا چاہتا ہوں دوسری طرف لیلی سب پروپس لے جا کر پولیس آفیسر کو دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ وہ سب ایکسیڈنٹ نہیں تھا یہاں چینگ بے ہوش جنشی کے ساتھ لیٹا ہوتا ہے اور یہ بہت خوش ہو رہی ہوتی ہے نیکسٹ ہے جب چینگ کو ہوش آتا ہے تو یہ اسے دیکھ کر دور ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم میرے روم میں کیا کر رہی ہو تو یہ انوسنسی بن کر کہتی ہے کہ تم میرے روم میں آئے تھے یہ کہتا ہے کہ یہ ضرور کوئی تمہاری چال ہے یہاں یانچی کو بہت مارا جاتا ہے اب کافی دن گزر چکے ہوتے ہیں یانچی کے گھجوڑنے پر چینگ نے ڈرنک کر کے خود کی بری حالت کر لی تھی دوسری طرف جنشی کمپنی میں آ کر چینگ سے ملنے کا شور مچانے لگتی ہے امپلوئی بتاتی ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے تو یہ اسے بھی تھپڑ ماں دیتی ہے تب بھی گرینڈما آ جاتی ہے پھر یہ انہیں بتاتی ہے کہ میرے پیٹ میں اس وقت چینگ کا بچہ ہے تو یہ کہتی ہے کہ میں چینگ کو جانتی ہوں وہ اپنے اصولوں کا پکہ ہے پر بتانے ہی آخر کیوں اس نے تمہیں مو لگایا لیکن اگر تم ہمارے خاندان کے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھے ہوئے ہو تو میں اس بچے کو ضرور اپناوں گی لیکن اگر مجھے پتہ جلا کہ یہ بچہ کسی اور کا ہے تو تم زندہ نہیں بچوگی تو یہ فل کانفیڈنٹ ہو کر کہتی ہے کہ یہ بچہ چینگ کا ہی ہے اب گرنمہ جنشی کو اپنے ساتھ گھر لے آتی ہے اور اسی کے ساتھ اس اپیسوڈ کا اینڈ ہو جاتا ہے موسیقی